بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف بحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے یقینا نماز فہش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو یہاں پہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے اور صرف تلاوت نہ کیجئے زبانی بلکہ اس کی پیروی کیجئے اس کے مطابق زندگی گزاریں اپنے زندگی کے وہی اصول بنائیں جو اس وحی کے ذریعے سے بتائے جا رہے ہیں اور نماز قائم کیجئے کیونکہ نماز انسان کو برائی اور فہاشی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہے تو گویا کہ یہ ہیں وہ کامیابی کے رستے یا کامیابی کے نسخے یا کسی امام دعیدین اور امت کے ہر فرد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر بہترین سیرت نبی پر ڈھالنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس اسوہ حسنہ کو فالو کرے اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے یہ تمام کام کرے اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ خود بھی تلاوت کیجئے اور اس کی پیروی بھی کیجئے گویا کہ خود پڑھنا اور پھر لوگوں کو پڑھ کر سورانا ان کے احکامات پر خودعمل کرنا اور دوسروں کو اس کی طرف ترغیب دینا یہ ہے ہم سب کا کام یہ کسی معلوی کا کام نہیں ہے کسی مسجد کا کام نہیں ہے بلکہ امت کے ہر فرد کا کام ہے کہ وہ اپنے نبی کو رول موڈل بنائے اور جو ہدایات اس کو کی گئی اور جیسے زندگی اس نے گزاری وہ اسی کے مطابق فالو کرتا جائے اسی کو کہا گیا ہے کہ اتباع رسول کیجئے یا اتات رسول کیجئے تو یہ طریقہ جو اپنایا جائے گا تو انسان اس درجے میں شامل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کلام رضی اللہ کے درجے تک پہنچے حالانکہ وہ بالکل عام انسان تھے وہ انبیاء میں سے نہیں تھے لیکن اسی نصفے کو اپناتے ہوئے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں اپلائے کیا ان احکامات کی پیروی کی جس کی وجہ سے وہ اس درجے کو پہنچ سکے پھر آ رہا ہے کہ آپ نماز قائم کیجئے تو نماز میں تمام آزائے انسان کے شامل ہوتے ہیں اور اس کا اثر بھی زندگی کے ہر شعبے پر ہونا چاہیے کیونکہ ہماری آنکھیں ہر چیز پورا وجود دندر باہر نماز میں الیٹ ہو جاتا ہے اور سجود اور رکوع کی پوزیشن میں آ جاتا ہے پھر اسی طرح سے جب انسان نماز اچھی پڑتا ہے یا نماز خشو کے ساتھ پڑتا ہے تو گویا وہی نماز اسے برائی سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے کیونکہ اللہ کے آگے جب وہ نماز میں جھک سکتا ہے تو عام زندگی میں بھی اپنی خواہشات کو اللہ کے آگے جھکانے کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح فرمایا گیا کہ یہ منکر سے روکتی ہے منکر کیا ہے؟ منکر ہر وہ عمل ہے جس سے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے یعنی اقلا بھی انسان کہتا ہے کہ یہ برائی ہے یہ فہاشی ہے یہ غلط ہے حضرت ابو حرارہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلا آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا انقریب اس کی نماز اس کو اس کام سے روک دے گی گویا کہ اگر کوئی صحیح نمازی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے باقی عطوار عام زندگی کے معمولات بھی بدلنے لگتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ نمازی ہوتے ہیں وہ اپنے تمام روٹین کو بیان بھی ایسے ہی کرتے ہیں مثلا آپ کو کہیں جانا ہوگا کہیں گے زہر کے بعد جائیں گے اچھا کھانا کب کھائیں گے مغرب کے بعد کھائیں گے اچھا عشاء کے بعد ہم یہ کام کریں گے گویا ان کی زندگی اس نمازوں کے جو اوقات ہیں اس کے گرد گھومتی ہے اور وہ اپنے تمام پلاننک اس کے مطابق ہی کرتے ہیں تو جو شخص نمازی ہوگا وہ بہت زیادہ لغویات کے اندر یا بہت زیادہ برائیوں کے اندر زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ ہر تھوڑے دیر کے بعد وہ حیہ علی الفلا کی صدا آ جاتی ہے ہر تھوڑے دیر کے بعد اسے وہ بریک کرنا پڑتا ہے جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلا آدمی نماز بھی پڑتا ہے اور بھرے کام بھی نہیں چھوڑتا تو اسی یاد رکھے کہ جو شخص شعوری نیکی کرے گا اصل میں وہ غالب آ جاتی ہے یعنی اگر ہم شعور سے کوئی عبادت نہیں کرتے تو ہم صرف ایک رسم پوری کرتے ہیں یا ایک عادت ہے کہ بس سجدے پر سجدے کر رہے ہیں لیکن کوئی شعوری طور پر نہیں ہے تو جو چیز انسان شعور سے کرتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ انسان کی عادت پر غالب آ جاتی ہے اور اس کو صدھار دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے نہیں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ کندوں پر لاکھر رکھ دیا جاتے ہیں جب وہ رکو اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گرتے ہیں اور وہ جھڑ جاتے ہیں تو یہ کیا خوبصورت بات ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے بوجھ ہی حلکے کر رہا ہوتا ہے جس وقت وہ نماز کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے نماز انسان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کیوں کرتی ہے کہ جب انسان یہ سوچ کے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے آگے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور پھر بار بار کہتا ہے کہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو گویا وہ اپنے آپ کو یہ یاد کرواتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی ترجیح یا سب سے بڑی حیاء کی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے لہٰذا وہ نماز کے بعد بھی اللہ سے حیاء کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اسی میں فرمایا گیا کہ صرف نماز ہی کافی نہیں ہے انسان کے لیے اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے اسی لیے اللہ کو یاد کرنا کیونکہ ذکر اصل میں کیا چیز ہے وہ یاد ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے کیونکہ جو چیز ہمارے دل میں چل رہے ہوتی ہے اسی چیز کا زبان پر ذکر آ رہا ہوتا ہے ہمارا تو اسی لیے پچھلے چار رکوں میں صبر صبار اور توقع اللہ کی تلقین کی جا رہی تھی اب عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ آپ قرآن کے تلاوت کیجئے نماز پڑھیں کیونکہ یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں مضبوط سیرت کا کردار بناتی ہیں اسی طرح انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نیکی پر جمنے کے قابل اور باطل سے ہٹنے کے قابل ہو جاتا ہے لیکن بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے ہم بہت ویک ہیں ہمارے پر خواہشات بہت غالب آ جاتی ہیں ہم کیا کریں کہ ہم اگر نیک بننا بھی چاہیں تو نہیں ہو پاتا تو اسی ہی نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑ لیں گے اس انداز کو اختیار کریں گے تو آپ کے اندر وہ پاور آ جائے گی جس کے بعد آپ اوور کم کر سکتے ہیں اپنی خواہشات یا برائیوں کو اسی طرح تلاوت قرآن اور نماز سے انسان کے اندر جو پاور آتی ہے وہ انسان کی روح کے اندر جذب ہوتی ہے جس سے روح طاقت پکڑتی ہے اور پھر وہ اطاعت کے قابل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ روزے میں دیکھتے ہیں کہ انسان جسمانی طور پر اپنے آپ کو کوئی غزہ نہیں دے رہا ہوتا جس حالہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد کمزوری ہونی چاہیے لیکن انسان کی روح جو ہے وہ طاقت پکڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے روح کو وہ سامان مل رہا ہے جو روح کے ضرورت ہوتی ہے اور ہماری روح کے ضرورت ہے ہماری عبادت کا زیادہ ہونا اور ہماری عطاعت کا زیادہ ہونا تو یہ کیا وجہ ہے کہ عام دنوں میں ہم کھاتے پیتے ہیں سب کچھ ہیں لیکن ہم نوافل عدہ نہیں کر پاتے اس طرح یا زیادہ عبادت نہیں کر پاتے یا تحجت پر جاگ نہیں پاتے حالانکہ ہم اس وقت زیادہ جسمانی طاقت میں ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی روح جو ہے جب وہ طاقت میں آتی ہے تو انسان سے عبادت ہوتی ہے اسی لئے ہم دیکھیں کہ جو علماء کرام ہیں یا جو اسلاف ہیں وہ کم کھانا کھاتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت کیلئے زیادہ تیار رکھتے تھے پھر اسی طرح سے عدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو گویا کہ قرآن پڑھنا اصل میں وہی قرآن پڑھنا ہے یعنی قرآن پر ایمان لائے اس سے کیسے پتا چلتا ہے کہ جس وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا تو گویا وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لائے یعنی قرآن میں پڑھنا ایک حکم کو لیکن پھر اپنی توجہ کیے بغیر اپنی زندگی کو بیت احتیاطی سے گزارنا اور اپنی مرضی سے کرنا اسی طرح سے ذکر کی جہاں تک بات ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو پس جب بندہ نماز میں یا ویسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو لا محالہ ہے کہ اللہ بھی اسے جب یاد کرے گا تو وہی چیز انسان کے لیے ایک پاور بن جاتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نماز تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسی ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے یا زکاة دیتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو لا محالہ اللہ ہی کو یاد کر رہا ہوتا ہے تب ہی تو اس سے وہ نیک عمل سرزد ہوتا ہے اسی طرح سے جب آدمی کسی برائے کے موقع پر آنے سے پرہیس کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی یاد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اسے اللہ کی بات یاد آجاتی ہے اس لیے یادِ الٰہی ایک مومن کی پوری زندگی پر آہاتہ کرتی ہے یعنی جیسے آپ نے کوئی حرکت کرنے لگے مثلا آپ کسی کی زیادتی کے جباب میں برائی کرنے لگے زیادتی کرنے لگے ایک دم آپ کو بات یاد آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کہا ہے کہ برائی کے جباب میں اچھائی کرو اور آپ خاموش ہو گئے آپ پیچھے ہو گئے تو گویا اللہ کی یاد نے آپ کو اس عمل پر ابھارا کہ مجھے ایسے نہیں ایسے زندگی گذارنی چاہیے اسی طرح سے کوئی معاملہ تھا اور آپ سے پوچھا جا رہا تھا اور آپ کو خطرہ تھا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ میں سچ بول دوں تو مجھے ڈانٹ پڑ جائے یا میرا قصور سامنے آ جائے لیکن اگر دم آپ کو بات یاد آتی ہے کہ قولو قولن صدیدہ اے لوگو سیدھی صاف سچی بات کیا کرو اور آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو یہ ہے اللہ کی یاد کہ وہ صرف نماز تک اللہ کی ذات نہ ہو بلکہ نماز کے بعد بھی جو اللہ کا ذکر ہے یاد ہے وہ غالب رہے انسان پہ اور اہل کتاب اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر امدہ طریقے سے اب یہ سارے نسخے بتایا جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیسے کامیابی کے ساتھ ایک دعی دین من سکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لیا اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں اب یہاں جو ایک نسخہ بتایا گیا کہ اگر کسی سے تو جادلو کا لفظ ہے کہ کسی سے ڈسکشن کرنی پڑ جائے کہیں سے آپ کو مناظرہ کرنا پڑ جائے کہیں کوئی بات کرنی پڑ جائے تو آپ کیا کس طرح بات کریں کیونکہ بعض دفعہ ہم دین کی بات کرتے ہیں بڑے جذباتی سے ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی ہارش ہو کے بات کر لیں سخت الفاظ میں بات کر لیں کیونکہ ہم حق بات کر رہے ہیں اس لیے بلکل ٹھیک ہے جبکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کبھی یہ ڈسکشن کا موقع آئے تو آپ امدگی سے ڈسکشن کریں اس کے اندر ایک قدورت نہ ہو ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ برقرار رہے نرم الفاظ برقرار رہے اسی لیے دین کو جھگڑے کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ اس کی بیعدمی میں آتا ہے لہذا جہاں لگے کہ آپ جھگڑا ہو رہا ہے یا کوئی شخص بحث برائے بحث کے لیے یہ بات پوچھ رہا ہے تو وہاں پہ خاموش ہو جانا چاہیے چاہیے آپ کے پاس دلیل کیوں نہ ہو کیونکہ ایک اور شخص بھی ارشاد ہوتا ہے کہ دعوت دو اپنے رب کے رب ساستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور امدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباعثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو یعنی کہ جہاں اصل مقصود کسی کو اچھی بات بتانا ہو نہ کہ کسی کی تظلیل کرنا ہو نہ کسی سے جھگڑا میں کوئی آگے نکلنا ہو جیسے آپ کہتے ہیں میں تو اس کو ہرا کے رہوں گا کیونکہ میرے پاس یہ دلیل بھی ہے اور نہ ہی یہ مقصد ہو کہ کوئی شخص آپ کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہو تو آپ بحث پر بحث کے چلے جائیں بلکہ جہاں تک بات صرف پیغام لینا ہو تو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ آپ نے بتا دیا بات ختم ہو گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح تمہارے طرف کتاب نازل کی ہے اس لئے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لارہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر کیا کرتے ہیں گویا کہ سنت کو نہ ماننا یا قرآن کو نہ ماننا یہ انکار کرنے کے زمرے میں ہی آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ جاتے دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر بھیجا گیا انپڑ بنا کر بھیجا گیا آپ پہلے سے تعلیم یافتہ کیوں نہیں تھے تو یہی وجہ تھی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر پہلے سے پڑھے لکھے ہوتے تو یہ لوگ شک کرتے کہ شاید آپ تو اتنے ایڈوکیٹڈ ہیں کہ یہ اتنا اچھا کلام آپ خود ہی بنا کر لائے ہوں گے یہ ہو نہیں سکتا اسی نئے قرآن آپ کے لئے موجزہ قرار پایا کہ ایک انپڑ شخص کو ایک اتنا اچھا کلام جو اتنا گرپ پالا تھا کیونکہ اس دور میں شاعری کا بڑا رواج تھا لہٰذا لوگ بڑا اس چیز کو سمجھ سکتے تھے یہ کلام کی ویلیو کیا ہے یا کس درجے کا یہ کلام ہے تو اسی نے فرمایا یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے یعنی یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں بھی ایسے سما جاتا ہے اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ اس قرآن کی کتاب کے ایک ایک حرف کو زبر زیر کے ساتھ حفظ کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے لوگوں کو رکھی ہے یہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے سوائے قرآن اور حدیث کے جس کو اس طرح سے محفوظ کیا جائے کہ کوئی حرف بھی نہ چھوٹے اس کے اندر سے اور لوگوں کے اتنی گرپ ہو پھر اسی طرح سے قرآن حفظ کرنے کی فضیلت بھی آتی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن اس کے سینے میں ہے تو وہ معزز پرشتوں کے ساتھ ہے یعنی کہ جو جتنا اچھا ہے قرآن پڑھنے میں اس کا درجہ معزز پرشتوں کے ساتھ ہے اور جو قرآن پڑھنے میں جتنی مشکل اس کو اٹھانا پڑتی ہے اس کے لئے دوہرہ عجر ہے تو اسی لئے قرآن کے صرف حفظ کرنے کی بات نہیں ہے جو درجات آتے ہیں یا جو والدین کو تاج پہنانے کی بات ہے وہ اس حافظ کے لئے ہیں جس نے قرآن کو سیکھا پڑھا عمل کیا اس کے مطابق تو اس کے والدین کو نور کا تاج پہنانے جائے گا لہٰذا اس کو قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ ہمارے دل میں ضرور ہونا چاہیے دیکھیں کہ آج تک کتنی صورتیں ہم نے یاد کی اور جتنی یاد ہیں اس میں اضافہ ضرور کرتے رہنا چاہیے اور دہرانا بھی چاہیے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر وہ جو ظالم ہیں اب یہاں ظالم پھر لفظ آ رہا ہے ظلم کا لفظ دیکھیں کتنا زیادہ آتا ہے اور ظلم کا لفظ جو ہے وہ عمل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے یعنی ایک انسان جب بات نہیں مانتا یا اس نسخے کو نہیں لیتا جو کامیابی کا نسخہ تھا تو وہ اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہا ہے جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی کہے کہ کسی کے سامنے میڈیسن رکھی بھی تھی ڈاکٹر بھی اویلیبل تھا اس کو وہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ یہ کھائیں گے دوہ تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وہ اس دوہ کو نہیں لیتا صرف اس لیے اوہ چھوڑو کیا کرنا ہے مجھ سے کڑوی دوہ نہیں کھائی جاتی اب کڑوی تو نہیں جاتی تو وہ کیا کر رہا ہے اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور آخر کار ایک دن وہ اسی بیماری کا شکار ہو کے فوت ہو جائے گا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر کوئی نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کر دی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے یعنی ایک انپڑ آدمی کے اوپر اتنا بڑا کلام آ گیا جو کہ خود ایک موجزہ تھا اور اسی لیے کھول کھول کر بتایا گیا خبردار کر دیا گیا تو یہ ایک موجزہ تھا در حقیقت اس میں رحمت ہے باتیں آتی ہیں کہ رحمت کر لینی ہے یا نصیحت لینی ہے آپ کہتے ہیں نا مجھے کوئی نصیحت کر دے دنیا میں کہ میں کیسے کامیاب ہوں کیسے خسارے سے بچوں میں کیسے اپنے آئیڈیا لائف گزاروں کہ میں اللہ کیاں بھی اچھی ہوں دنیا والوں کیاں بھی اچھی زندگی گزارہ کرلوں تو بار بار آتا ہے یہ وہ ایک نصیحت ہے آپ کے پاس یہ وہ نسخہ ہے آپ کے پاس لیکن اس کے لیے ہیں جو اس کے پر بلیف کرتا ہو جو ایمان لاتا ہو جو اسے یوز کرتا ہو جو اپنی زندگی پر لاغو کر کے دیکھتا ہو کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کسی لیے آپ دیکھیں کہ آج بھی جتنے علماء ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا جتنے امت کے علماء ہیں جتنے نیک لوگ ہیں وہ واقعی ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ جس کے بعد ان کی زندگی میں وہ خیر و برکت ہے کہ ان کے پاس بھی وہی چوبیس گھنٹیں جو ہمارے پاس ہیں لیکن ان کے کام دیکھیں ہاں کہ دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے کیسے کیسے ریسرچز ہو رہی ہیں کیسے کیسے احادیث کے پر کام ہو رہا ہے کیسے کیسے وہ دنیا میں قرآن کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں کتنے کتنی پبلیکیشنز جو ہیں وہ کر رہے ہیں کتابیں لکھی جاری ہیں ایک ایک کتاب کے کتنے کتنے ہم کہتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں یہ سارے کام کہاں سے اتنی برکت آتی ہے ان کی زندگی میں آ کر تو دیکھیں آ کر تو دیکھیں اس نسکے کی طرف پھر دیکھیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے وہ آسمان و زمین میں سب کل جانتا ہے جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا کیونکہ ہر انسان کی ایک لائف پیٹرنس سیٹ ہے یعنی کہ کب اس کو نعمت ملے گی کب اس سے چلی جائے گی کب اسے بیماری آئے گی کب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی یہ آلڈی سیٹ ہے اس لیے انسان اگر لاکھ گناہ بھی کر لے تو جب تک اس کی پکڑ کا وقت نہیں آتا اسے محلت ملتی رہتی ہے اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے اور انہیں پتا چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کی نیچے سے بھی اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کردوتوں کا جو تم کرتے رہے ہو گویا کہ عذاب خود ایک مشکل چیز ہے لیکن اس کی جو قسمیں ہیں کہ اوپر سے بھی عذاب نیچے سے بھی عذاب پھر آگ کا عذاب رسوائی کا عذاب پھر بھوک ہے پیاس ہے پھر اس کے بعد ملنے والی غذا جو ہے وہ ایسی ہے جو خود ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ کتنی بار بار وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس سے بچ جاؤ اے میرے بندوں جیمان لائے ہو میری زمین بہت وسی ہے پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ کیونکہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پر اس سے اطاعت نہیں ہو سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی جو وسی زمین ہے وہ وہاں پر ہجرت کر جائے وہاں پہ میگریٹ کر جائے جہاں پر اس کا ایمان محفوظ رہتا ہو جہاں سے اسے نیکیاں ہوں اور صرف یہ عذر نہ پیش کرتا رہے کہ ہمیں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں یہاں پر تو یہ کرنے کی آزادی نہیں ہے یہاں پر تو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے یہاں پر تو کئی دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ دیکھیں کیونکہ انسان کیوں جاتا ہے اسی جگہوں پر اپنا اسلام جو ہے اس کو پریفرنس نہیں دیتا صرف دنیا کمانے کے لیے جاتا ہے دنیا کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے اور ہر متنفس کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤگے لہذا اپنی جان کی مال کی فکر نہ کرو کہ مال اور سٹیٹس جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہو جائے کیونکہ جان تو کبھی نہ کبھی جانی ہی ہے جو وقت آئے گا تو ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے اسی مسئلہ یہ نہیں ہے انسان کا کہ اپنی جان کیسے بنائے اپنی جان کیسے بچائے اور مال کیسے بنائے اور اس زندگی کو کیسے اچھے سے اچھا اوپر سے لے کر جائے بلکہ اصل جو لائقے فکر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچائے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سارے فتنوں کے درمیان سے ان سارے حالات کے درمیان سے کیسے سیفلی نکل جائے تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند دبالہ عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی عمدہ عجر ہے عمل کرنے والوں کا ہائلائٹ کر لیں کیونکہ ہر چیز کے ساتھ عمل وابستہ ہے کیونکہ نیک عمال ایمان کے مطابق ہوں گے تو پھر یہ چیز آئے گی اس لیے نیک عمل ہوتا کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے تاکہ وہ مقبول بھی ہو سکے کیونکہ کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں کام لیکن وہ عمل اس کے سنت کے مطابق نہیں ہوتا تو بھی رات ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے ہیں نہریں جن کے نیچے ان کے لیے ہیں ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی اب رب پر بھروسہ کرنا اور سبر کرنا یہ جو اندر کی کوالٹیز ہیں نا یہ بھی نوٹ کرتے جائے کریں کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے جو چیلنج آئے گا تو پھر میں چیلنج میں کیا کروں پینک ہو جاؤں چھوڑ دوں کچھ لوگ کہتے ہیں جب تک آسانی سے ہو رہا کر رہے ہیں لیکن اگر ذرا سی کوئی مشکل آئی تو پیچھے ہو جاتے ہیں فورا نہیں تو دو چیزیں آ رہے ہیں سبر کرنا اور رب پر بھروسہ کر کے جم جانا اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہیں اللہ ان کو رزق دیتا ہے تمہارا رازق میں وہی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے تو اصل فکر یہ ہے کہ مجھے آخرت کا رزق کیسے کمانا ہے کیونکہ وہاں کا رزق کمانا پڑے گا یہاں کا تو لکھا وہ جتنا ہے ملی جادہ ہے کسی نہ کسی ذریعہ سے ملے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کمانا پڑتی ہے اور یہاں پہ ویسے ملتا ہے لیکن ہم نے الٹا حساب کیا آخرت کو چھوڑ دیا کہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا جو نصیب میں ہوگا اور دنیا کی فکر ایسے کی کہ جہاں سے یہاں تو ہمیں کمانا کے کرنا ہے لہٰذا ایک کے سولہ بنانے کی فکر کرو یہاں کی اصل فکر ہے یہ بالکل وہ چیز ہے کہ جو انسان اپنی سوچ کے ساتھ کیونکہ وہ گمانت پر چلتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ مجھے آخرت اپنے ہاتھ سے کمانی پڑے گی اب رزق انسان کے اپنے اختیار میں ہے نہیں یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں جہاں پیسہ لگاؤں وہاں سے مجھے ضرور رٹان آنا چاہیے یا اتنا نہیں اتنا آنا چاہیے اب اس لیے انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا اور اس سے مانگنا بھی چاہیے اور کوشش تدبیر بھی کرنے چاہیے لیکن اس میں اعتدال بھی ہونا چاہیے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو میں کیا کہا کروں آپ نے فرمایا یوں کہو کہ پھر آپ نے فرمایا یہ چار چیزیں مغفرت رحمت آفیت اور رزق جو مانگی گئی ہیں اس میں دنیا اور آخرت کو جمع کر دیا گیا ہے کیونکہ انسان کی ہر حادت جو ہے وہ اسی کے گھڑ گھومتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے طلب میں اعتدال سے کام لو اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے لیکن جو آخرت کی کمائی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے یعنی جنت اتنی بڑی ہے اتنے بڑی ہے اتنے اس کے بلند درجے ہیں کہ انسان جتنی کوشش کر لے آخرت کمانے کی رہی ہیں وہ اتنی ہی کام ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں اتنا اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے جنت کی نعمتیں کہ ہر انسان جو ہے وہ حسرت کرے گا کہ میں اس سے اوپر باری جنت میں جا سکتا تھا میں نے جو بھرپور بھی گیا ہوگا افضل ترین میں بھی گیا ہوگا اس کی بھی حسرت ہوگی کاش اور ہی کر لیتے جب اور آویلیبل تھا تو اسی ہی یاد رکھیں کہ دنیا میں انسان جتنا بھی کر لے جتنا بھی کر لے اس کے اکلیمٹ ضرور ہوتی ہے یا اسی طرح انسان کی اپنی اکلیمٹ ہوتی ہے مثلا آپ کب تک کما سکتے ہیں ایک عمر تک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے اپنی صلاح یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند و سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہی ہیں اللہ یہ ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رسک و شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے رکینا اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہو زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہو کہ الحمدللہ مگر اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ پھر وہی توحید ہے توحید کا پیغام ہے کہ مشرقین بھی کہتے ہیں کہ یہ سب ایجادات جتنا بھی اللہ تعالی نے بنایا یہ سب اللہ کرتے ہیں پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں پھر یہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں پھر یہ کہاں سے ہے کہ بات نہیں سمجھتے ہیں جب ان کی اپنی حاجات کی بات آتی ہے تو یہ کسی مزار کے اوپر کسی والی اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں کسی والی اللہ کو کا پلو پکڑ لیتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں اجاز دلائے گا پھر یہ کیا وجہ ہے کہ انسان اپنی باقی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس وقت جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوہ ہے لہو ہے اور لعب ہے اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت کا ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے کیونکہ آپ دیکھیں نا بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو جو گھر بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں تھوڑی دیکھ پاڑ ٹوٹ جاتا ہے تھوڑی دیکھ پاڑ سارے کھلونے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک عمر تھوڑ تھوڑی سی بڑے نہیں ہوتے کہ وہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ان کو کھلونے بھی آپ لگتا ہے کہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں یہ والے تو یہ دنیا کیا ہے صرف ایک بکتی سی رونک ہے گھر ہو پھر لش پش ہو پھر رشتیں ہو اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آج تک ایسا ہوا کہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے اور سب کا انجام ایک ہی جگہ ہو کیونکہ ہم سب ایک ہی جگہ رہیں گے اور خوشی خوشی رہیں گے نہیں ہر انسان جتنا مرضی کنبے والا ہو جائے جب جاتا ہے تو بالکل تنہا جاتا ہے کبھی سوچیں نا ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ کبھی رہتے تھے اتنے بڑے گھر میں اتنے سائے لوگوں کے ساتھ آج وہ تنہا اپنی قبروں میں رات گزارتے ہیں دن گزارتے ہیں اب وہ چاہے چیخ رہے ہوں چاہے کسی کو بلا رہے ہوں کوئی اپنی حاجت بیان کر رہے ہوں ساری دنیا مگن ہے اپنی اپنے کاموں کے اندر اپنی اپنی رونکوں کے اندر کوئی ان کی بات نہیں سنتا یہ ہے وہ دھوکہ انسان کا انسان کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ سب کچھ ساتھ جائے گا اور ہم ایسے زندگی گزاریں گے تو جیسے ہی زندگی کی رونک ختم ہوتی یہ آنکھ بند ہوتی ہے تو انسان کے ساتھ سوائے اپنے آمال کے اور کچھ نہیں جا سکتا حتیٰ کہ اولادیں بھی بھول جاتی ہیں کہ کوئی کبھی تھا کاش یہ لوگ جانتے ہوتے کہ اصل گھر دار آخرت کا ہے جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں پھر جب وہ انہیں بچا کر کشکی پر لے آتا ہے تو یکایہ کے اشرف کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دیکھوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں کیونکہ جیسے ہی نجات ملتی ہے کیا کہتے ہیں شکر الحمدللہ کے وقت پر ہلیکاپٹر آ گیا تھا ورنہ ہم تو مارے جاتے یعنی اقدم آپ بات سنیں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالی لفظوں کو بھی پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایسے کیوں کہا یہ شکرانہ ادھر کیوں ادا کیا ان کو کیوں نہیں نظر آیا کہ جب انہوں نے دعا اللہ سے مانگی تھی تو سبب تو اللہ نے بنایا ہوگا یقینا یہ تو ہوا اس کے اذن سے ہوگا انہیں یہ ایک بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی تو یہ نوٹس کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں جو آپ کے دل میں حاجت ہوتی ہے جو زبان پر بات ہوتی ہے اس کے بعد اگر وہ رستہ کھلتا ہے تو وہ اللہ نے ہی کیا ہوتا ہے دعا اللہ سے کرنا شکرانے کہیں اور ادا کرنا اچھا انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنا دیا ہے حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے نعمت کا کفران کرتے ہیں کیونکہ کیا نشانی تھی کہ جتنا حرم کا علاقہ تھا اس وقت بھی وہ پر امن تھا اور ارد گرد کے علاقے میں لوگ جو تھے وہ قافریں لوٹے جاتے تھے لیکن یہاں پر امن تھا کس نے کیا ہوا تھا اب اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر چھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے جو لوگ ہماری خاتے مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقینا اللہ نیکوں کاروں ہی کے ساتھ ہے جو احسان کر کے زندگی گزارتا ہے نیکیاں کرنا بھی احسان ہے جو بھلائی کی زندگی گزارتا ہے اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کو پیچھے کرتے ہوئے اللہ کو آگے کرتا ہے وہ اصل میں محسن ہے اور ایسا شخص کس طرحان ایک بنتا ہے اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے ہوئے جہدہ کہتے ہیں کوشش کو اور جہد ہے انتہائی کوشش جس آپ کہتے ہیں نا اٹموس کوشش لگا دی اپنی پوری آپ نے اپنا مال بھی جان بھی ہمت بھی ہر چیز کو کوشش کر کے کیا اب یہ جہاد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے اور اپنے نفس کو نیکی پر جمانے کی کوشش کرنا مجاہدہ ہے پھر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا مجاہدہ ہے خود کو حتی کے نماز کے لئے کھڑے رکھنا اور خود کو نیکی پر جمائے رکھنا بھی یعنی پانچ وقت آپ حاضر ہوں جس وقت آپ کی آزان کی آواز آئے یہ مجاہدہ ہے اپنے ساتھ کیونکہ کبھی انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے کبھی آرام کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھی باہر ہوتا ہے کبھی کسی اور مشغولیت میں ہوتا ہے لیکن وہ چھوڑ کے اور پھر اس کو اپنے نفس کو نماز کے لئے کھڑے کرنا اور اپنے تمام معاملات پر ترجیح دینا یہ سب چیزیں مجاہدے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں یعنی جو لوگ بھی نیکی کر پاتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو روکتے ہیں اپنی روٹین کو پیچھے کرتے ہیں اپنی اس کاموں کو دین کو ترجیح بناتے ہیں تب جا کے کوئی کام ہو پاتا ہے اسی طرح مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عطاعت کے معاملے میں نفس سے جہاد کرے یعنی اپنے نفس کو رازی کرے اللہ کے راستے میں مال لگانا بھی جہاد ہے کیونکہ انسان کو مال سے بھی محبت ہوتی ہے لیکن جب کہا جائے کہ لگا دو اس کو دین کے لیے زکاة نکال دو یا کوئی صدقات نکال دو تو بھی یہ اپنے نفس سے ایک طرح جنگ لڑکے پھر وہ اس کو نکالتا ہے پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ افضل کون سا عمل ہے کہا کہ افضل کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو جان اور مال دونوں سے جہاد کرتا ہے یعنی جو جتنی زیادہ چیزیں اس راستے میں لگاتا ہے اپنی جہاد میں اس کا عجر بھی اتنا زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے اور آپ نے یہ بھی خوشخبری دی کہ اللہ کے راحت میں جہاد کرو کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی انسان کو غم اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے اسی طرح مجاہد نے قربانی کے مطابق ہی ہدایت ملتی ہے یعنی مجاہدے سے قربانی کے مطابق ہی ہدایت ملتی ہے یا نیکی کی توفیق ملتی ہے یعنی جو جتنا زیادہ مجاہدہ کرے گا جو جتنا زیادہ قربانی دے کے کسی عمل کو کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ ہدایت میں آگے آئے گا یا اسی طرح سے نیکی میں آگے مڑھتا جائے گا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی حمت ہیں دیکھ کے انسان کو خود ایک حیاء آتی ہے کہ ہم جوان ہو کر یہ کام نہیں کر رہے اور فلان دیکھو وہ کتنا نیکی پہ کم کام کرتا ہے دور دور کے کرتا ہے سارا دن کرتا ہے اور ان کامیں مشکول لیتا ہے اسی لئے نیک صحبت کو جوائن کرنے سے انسان کی حمت حوصلے جوان ہو جاتے ہیں کسی نیکی کو کرنے کے لیے موقع جو انسان پہ آتے ہیں وہ انسان کے لیے کرنا بوجھل نہیں رہتا کیونکہ جب وہ اوروں کو دیکھتا ہے سب کو کرتا ہوا تو اس کے اندر ایک ایمانی قوت بھی بیدار ہوتی ہے لیکن اگر آپ سست محول میں رہتے ہوں اور کوئی بھی نہیں کر رہا کوئی کام نہیں کر رہا تو ہم بھی اب ایسا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک کوئی بھی نہیں کر رہا تو اگر ہم بھی نہیں کر رہے تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر نیکی ایک ہم سے جہاد کا تقاضہ کرتی ہے چاہے وہ سوتے سے اٹھ کر وضو ہی کیوں نہ کرنا ہو تو جو چیز بھی انسان کے نفس پہ گراں ہیں اور جتنے انسان قربانی دے کے اس کو کرتا ہے اس کا ریوارڈ اس کی برکت بھی بے شمار ہوتی ہے عام نیکی سے سورت الروم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام بی موسیقی غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ يفرح المؤمنون بی نصر اللہ یانصر من یشاء وہو العزیز الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام موسیقی غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون رومی قریب کے سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بکشی ہوئی پتا پر مسلمان خوشیہ منائیں گے اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا وگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں گویا کہ خوشکبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان اپنی فتح پر خوشیاں منائیں گے یقین یہ خوشکبری اس وقت دی جا رہی تھی کہ جب تک ابھی کوئی آثار نہیں تھے کہ کبھی ایسا ہو سکے گا لہٰذا ہمیشہ اللہ پر بھروسہ انسان یہ رکھے کہ وہ چاہے تو فتح دے دے وہ چاہے تو شکست دے دے ہمارے جتنے وسائل ہیں یا ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں یہ اللہ تعالی سے وابستہ ہیں اور اللہ تعالی ہماری تھوڑی سی کوشش رہے بعض دفعہ برکت دیتا ہے تو ہمیں فتح ہو جاتی ہے اور ہماری بہت ساری وسائل ہونے کے باوجود ہمارے نیت کے فطور یا ریاکاری یا کسی وجہ سے جو ہے وہی معاملہ شکستیں بدل جاتا ہے رہذا کبھی بھی بھروسہ نہ کریں کہ ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے یہ اللہ کا اذن ہوتا ہے تو ہماری صلاحیتیں بھی کام کر پاتی ہیں ورنہ آپ بعض دفعہ دیکھیں کچھ کوششوں میں آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں نہیں کام سی دھرتا یا کوئی کام ہی نہیں بن کے دیتا جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں نقصان ہو جاتا ہے لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں کہ اگر انہیں کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں یہ جو کچھ بھی ایک limited time ہی کے لیے بنایا گیا ہے لیکن majority جو ہے وہ اللہ سے انکاری کی ہوئے ہیں اسے لگتا ہی ہم سب خود کر رہے ہیں یہ سارے کام پھر کیا اسے لگتا ہے کہ دنیا کے ظاہری پہلو کو تو بہت لوگ جانتے ہیں مطلب ایسے ایک سے expert ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے یہ ایسا ہے تو ایسا ہے یہ آج لگاؤ گے تو میں دس سال کا بتا سکتا ہوں کہ اس میں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا دنیا کے ایسے ہیں ماہر ہیں لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو اس کے اندر بالکل zero ہوتے ہیں یا اس کا حساب کتاب لگانا جو ہے اس میں بالکل مار کھا جاتے ہیں وہاں کے نقصان کو اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں اسی طرح ظاہری غم کو اصل غم بنا بیٹھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کچھ چلا گیا تو بس یہی غم ہے آخرت کے غم سے بالکل ہی غافل ہوتے ہیں دنیا میں اگر کوئی خوشی مل گئی تو بس یہ آخری خوشی لگتی ہے جیسے یہی ساری خوشی ہے آخرت کی خوشیوں کو بلائے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہے اصل وہ بات کہ مجورٹی جو ظاہری دنیا ہے اس کے پہلو کو دیکھ کر فیصلے کرتی ہے اور جو بھی ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور جو آخرت کے فیصلے ہیں ان کو جو ہے انسان اس میں مارک ہوتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے کیونکہ وہی بھول جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہیں اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھریں نہیں ہے کہ انہی لوگوں کا انجام نظر آتا تو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے انہوں نے زمین کو خوب دھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا مگر وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے کیوں؟ ہم سے زیادہ آباد ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی ہم سے زیادہ ان کے دنیا جو تھی ویسے تھی لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ آخرت کو بھلا بیٹھے تھے ان کے وقت جب تباہی کا وقت آیا تو ان کو وہ مثال ٹھہرے اس بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں کرتا یا جو ایمان نہیں لاتا اس کا سارا کیا دھرہ کیسے غارت ہو جاتا ہے یا یہ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے کام آئے اللہ کے ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کر کے اپنے لئے اچھی گواہیاں جمع کر لے جائیں تب تو ان کا فائدہ ہے ورنہ یہ سب چیزیں یہ زندگی کی لشپچ بڑی جلدی بدھ جانے والی ہے آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی اور ان کا انجام بہت برا ہوا اسیے کہ انہیں اللہ کے آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مزاک اڑاتے تھے اب رویہ مارک کر لیا کریں کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان پر پکڑ آ جاتی ہے اس کی اللہ کے پکڑ آتی ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے کیا چیزیں کرنے سے آیات کو جھٹلانا کیسے ہے آیات کو پڑھنا سب کچھ کرنا آمننا و صدقنا کہنا صدق اللہ العظیم کہنا لیکن جب اس پر عمل کی باری آئے تو ایسے ہو جانا کہ بھئی ہم اپنی دنیا کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے اور پھر ان کا مزاک بھی اڑانا اگلا جو جرم ہے کہ دین والوں کا مزا کسی کی دینداری کا مزا کیونکہ آج کل بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بات کرتا ہے ایسی کہ جو دینداری کے مطابق ہوتی ہے تو اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں وہ آرڈ کوئی ہے کوئی بات کر رہا ہے سوالے اس کو گھیر لیں گے اس کا مزاک اڑائیں گے اسی طرح کوئی داڑی رکھنے کی بات کرے تو اس کا مزاک اڑانے لگتے ہیں کوئی ہجاب کی بات کرے اس کا مزاک اڑانے لگے خاص طور پر اگر ینگ سٹرز میں سے کوئی کر رہا ہو دینداری تو پھر تو اسے بالکل ہی بولی کرنا شروع ہو جائیں گے اللہ ہی خلق کے ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا عیادہ بھی کرے گا پھر اسی کے طرح تم پلٹائے جاؤ گے اور جب مساد برپا ہوگی اس دن مجرم حق دکھ رہ جائیں گے اور ان کے ٹھہرائی ہوئی شریکوں میں کوئی ان کا سپارشی نہیں ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے جس روز مساد برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے کہاں کہاں چلے جائیں گے جو لوگ ایمان لائیں ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایک باغ میں شادہ اور فرحہ رکھے جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیات کو اور آخرت کے ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے یہ دو گروہ بن جائیں گے اب تیسرا کوئی گروہ نہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا موڈریٹ اسلام درمیان کا اسلام یہ بھی رکھو وہ بھی رکھو اب یہاں جو ہے واضح بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں ہیں نسل ہے وطن ہے زبان ہے قبیلہ ہے برادری ہے خاندان ہے جس بھی بجا سے جس کی کسی سے ایک جتھا بندی ہے یا ایک گروہ بندی ہے قیامت کے دن یہ سارے رشتہتہ کے رشتہ اپس میں باقی نہیں رہ جائے گا اسی طرح صالح اور مومن کا اپس کا رشتہ ہوگا اور اسی طرح سے جو دوسرے گمراہ لوگ تھے ان کا اپنا ایک رشتہ ہوگا ان کا اپنا جو یعنی کہ جو مجرم گروہ ہے وہ ایک الگ ہوگا اور ایک مومن گروہ جو ہے وہ الگ کیا جائے گا پس تسبیح کرو اللہ کے جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو پس سبحان اللہ حینا تم سونا وحینا تسبیحون اور آسمان و زمین میں اسی کی حمد ہر تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جبکہ تم پر زہر کا وقت آ جاتا ہے کیونکہ کون سا ہے نمازوں کے عقاد کی بات ہے کہ نمازیں بھی پڑی جائیں اور اللہ کا ذکر کیا جائیں اور وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لیتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے کتنی حرانی ہوتی ہے کہ جب خزا کا موسم آتا ہے اور اچھے بھرے بڑے بڑے درخت بھی بالکل پتے گرا کے اتنے سوکھے ہو جاتے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس پہ کبھی دوبارہ بھی بہار آئے گی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس میں سے کبھی ایک پتہ بھی نکل سکتا ہے اس کے اندر کوئی زندگی کے رمق ہی نہیں ہوتی کہ جس وقت دیکھا جائے آپ کو لگتا ہے کار دیں بس اس کو یہ تو دوبارہ بھی جو اینا ایسا ہو گیا لیکن تھوڑے عرصے کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ کیسے وہ ہرا بھرا ہوتا ہے کہاں تھی وہ زندگی اس کے اندر کہاں تھے وہ پتے اس کے اندر جو ان ٹینیوں کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پھر کیسے بھر جاتا ہے تو یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کیسے انسان کو موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یا ایک جب لطفہ ہوتا ہے جس میں زندگی پہلے نہیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد زندگی آتی ہے انڈے کو آپ دیکھیں کہ اگر وہ ویسے پہلے رہتا ہے تو وہ ایک بے جان ہے لیکن جب اس کے اندر زندگی آتی ہے تو وہ کیسے ہو جاتی ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر جکا رکھ تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جن سے بیویاں منائی ہیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی جائے رکیناً اس میں بہت سے نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں وہی اللہ کی نشانیوں اور قدرتوں میں سے کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں یعنی اللہ نے دو انجان لوگوں کے درمیان میں جب انسان کی شادی ہوتی ہے وہ ایک مچور ایج ہوتی ہے انسان کی اس مچور ایج میں دو لوگوں کا ملاپ ایسے ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے ان کی اپنی ایک عادات بن چکی ہوتی ہیں اس کے باوجود جب وہ ملتے ہیں اور ایک گھر کا آغاز ہوتا ہے تو کیا خوبصورت رشتہ بنتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہ صرف سکون کا باعث ہوتے ہیں خوشی کا باعث ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی عادات کو کیا خوبصورتی سے ایڈاپٹ کرتے ہیں جو اچھے کپل ہوتے ہیں آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کی عادات میں ٹھلتے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا باعث بنتے ہیں تو یہی چیز اللہ تعالی نے بتائی کہ محبت اور مبدت اللہ نے پیدا کی ہوتی ہے ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انجان آدمی دنیا کے ایک کونے سے کسی کا تعلق ہوتا ہے جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور ایک جس دن رشتہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ جب ساتھ رہتے ہیں تو آپ ایسے ایک دوسرے کے لیے اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ یہ جو شادی ہے یہ خود ایک عبادت ہے یعنی اس میں جتنا بھی تعلق ہے جو خطبہ نکاح کو پڑھیں تو بار بار ایک لفظ آتا ہے کہ اتقاللہ اتقاللہ کہ اس معاملے کو بھی پرائیویسی نہ سمجھا جائیں یا پرسنل میٹر نہیں ہے آپ کا کہ آپ دو لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ جیسے چاہے رہے ہیں ایک دوسرے کہا قدا کریں نہ کریں کیونکہ یہ ایک ایسا ریلیشن ہے کہ چوبیس گھنٹے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہونا بہت اہم ہے اسی طرح ایک دوسرے کے جو حقوق ہے ان کا خیال لکھنا یعنی شوہر کے جو حق ہے اس کو دینا بی بی کا جو حق ہے اسے دینا پھر اولاد کے جو حقوق ہیں انہیں دینا یعنی خوشحال گھرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کی رسپیکٹ ہو باہمی محبت ہو ایک ماحول ایسا ہو اور خوشیاں بھی رہتی ہیں ورنہ نکاح تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کی طلاقیں چار دن کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں یا کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے آخر کہاں گئی وہ محبت کہاں گئی وہ مبدت جو ان کے درمیان میں تھی تو یہ ہے اللہ کی رحمت جن کے گھر چل رہے ہیں وہ اللہ کی محبت سے اللہ تعالی کی رحمت سے چل رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے اندر وہ رکھا ہوا ہے کہ ورنہ تو عیب کس میں نہیں ہے کمزوریاں کس میں نہیں ہیں اگر ہم صرف لوگوں کو اسی وجہ سے توڑتے رہیں یا اپنے گھر ختم کرتے رہیں کہ فلان کی یہ عادت اچھی نہیں ہے اور فلان کے اندر یہ اے پایا جاتا ہے تو بسے تو شاید کوئی بھی نہیں تو جو سہنا جانتا ہے وہ رہنا جانتا ہے تو صبر کے ساتھ محبت کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسری کو سپیس دیتے ہوئے جو لوگ گزارا کرتے ہیں وہی بہترین گزارا کر سکتے ہیں اسے لئے آپ دیکھیں کہ جو بیسٹ کپل ہوتا ہے جسے آپ دیکھ کے آئیڈیلائز کر سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا کپل ہے تو وہ نہیں ہوتا کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں یا ایک کہے رات ہے تو دوسرا بھی کہتا ہے رات ہے بیسٹ کپل وہ ہوتا ہے جو سب سے اچھے کمپرومائزر ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے جہاں جب ضرورت پڑے وہ کمپرومائز کرتے ہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جس کو جو ضرورت پڑے دوسرا اس کی سیچویشن کو سمجھ سکے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہوگی اور پھر اسے اگنور کر سکے دفودر گزر کر سکے کہ کوئی بات نہیں اگر کہہ دیا اس نے اس وجہ سے کہا ہوگا اور اگر جب کسی بی بی کو ضرورت پڑے تو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ یہ تھکی بھی ہوگی اس لیے یہ بات کر رہی ہوگی تو یہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا لیول انسان کا اور یہ ہر رشتے میں چاہیے ہوتا ہے آپ کو اور خاص طور پر گھر چلانے کے لیے تو لازم ہے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اس کی سیچویشن کو اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا اختلاف ہے یقین ہے اس نے بہت سے نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے بہت خوبصورت نشانیاں بتائی جا رہے ہیں جس میں ہم کبھی اتنا غور نہیں کرتے کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے موں کی زبان کی ساخت آلموسٹ ایکی جیسی ہے مگر مختلف خطوں میں اسی ایک زبان کا جو سٹائل ہے اسی سے مختلف زبانیں لہجے بولے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک زبان کے تھوڑے سے فاصلے پر دیکھیں تو لہجہ بدل جاتا ہے آپ دیکھیں سندھی کے ہی لہجے الگ ہیں بلوچی کے الگ ہیں پھر ہر زبان کے ایربیکی کو دیکھیں آپ تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ علاقوں کی جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے ہر ایک اپنا تلفز ہے ایک طرز گفتگو ہے ہر چیز الگ الگ آتی ہے پھر تمہارے رنگوں کا اختلاف کیسا ہے کہ ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہی جو ہیں وہ ان کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیڈ ہوتے ہیں یعنی اگر ویٹیش ہی ہیں تو ویٹیش شیڈ ہی کتنے زیادہ ہیں اگر کوئی فیر کامپلیکشن تو فیر کامپلیکشن کی کتنے شیڈ بنا دی گئے رقیناً اس میں بہت سے نشانیاں ہیں اقل مند لوگوں کے لیے ہیں اور اسی کی نشانیاں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے رقیناً اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کو غور سے سنتے ہیں کیسے انسان سو جاتا ہے یعنی سوچے ذرا انسان کہ جب ہمیں نیند آ رہے ہوتی ہے تو ہم کیسے بے بس ہو جاتے ہیں اور جب سو جاتے ہیں تو کیسے پرسکون ہو کے سوتے ہیں کہ ہمارے تمام آساب جو ہیں وہ بلکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ باہر سے بلکل بے نیاز ہو جاتے ہیں اور ہم ریلیکس ہو کے اٹھتے ہیں پھر جب ہم اٹھتے کیسے ہیں یعنی جب ہم سو رہے تھے سارے آساب ہمارے ایک طرح سے شٹ ڈاؤن پر چلے گئے تھے تو ہم پھر بیدار کیسے ہوتے ہیں کہ سارے اصلائیتیں واپس آ جاتی ہیں ہماری کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن گئی گئی ہے کہ ایک طرح سے ہماری روح ایک ہاف پارشلی چلی جاتی ہے اور اسی کی نشانیاں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجری کی کڑک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ تمہ کے ساتھ اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یقیناً اسے بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں گویا عقل کا استعمال یا عقل کو بڑھانے کے لیے قرآن کو سمجھا جائے اور ان نشانیوں کو دیکھا جائے جو کہ کائنات میں پائی جاتی ہیں تب انسان کی عقل بیدار ہوتی ہے شعور بیدار ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے یہ سب کرنے والی ذات کون ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہیں کہ جو ہی کہ اسے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک پکار میں اچانک تم نکل آوگے یعنی کیا بھئی جیسے ہم اللہ کے ازن سے اس دنیا میں آگئے اب ہم اب با اختیار نہیں تھے کہ کوئی دنیا میں نہیں آنا چاہتا تھا تو اس کو اختیار تھا کہ بھئی میں نہیں جاتا دنیا میں جیسے ہم بے بس ہو کے آگئے اس دنیا میں پھر اللہ نے جہاں جس کو جیسا چاہا بنایا جیسا چاہا جس ماحول میں رکھا ہم اس پہ مجبور تھے اسی طرح سے ہم جانے کے لیے با اختیار نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ ہم فوت نہیں ہونا چاہتے ہم اس عمر میں نہیں اس عمر میں جانا چاہتے ہیں ہم اس حال میں نہیں اس حال میں جانا چاہتے ہیں کونسی ایسی چیز ہے جو ہمارے اختیار میں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے با اختیار ہیں اور میری مرضی میں جو چاہے کروں جی وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُمْ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں سب کے سب اسی کتابیں فرما بردار ہیں وہی ہے جو تخلیق کے ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا عیادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے آسمان و زمین میں اس کی صفت سب سے بردر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے کیونکہ کوئی شخص جو ہے بعض دفعہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی کہ اختیار کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اللہ سبحانو تعالی جو ایک بلینڈڈ اپنی صفات لاتے ہیں وہ بھی بڑی غور طلب ہوتی ہیں کہ ایک ہے کہ اللہ تعالی غالب ہے سب پہ جو چاہے کرے جس کے ساتھ جیسے چاہے ڈیل کرے لیکن اس کے باوجود اس کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے اس کو میں نے بیمار کیوں کیا اس کو میں نے صحت کیوں دے دی اس کو زیادہ رسک کیوں دیا اور اس کو کم کیوں دیا حالانکہ وہ قادر تھا کہ سب کو دے سکتا تھا تو یہ ہے اللہ تعالی کی حکمت کہ جس پر انسان کو اگر یقین آ جائے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بہترین ہے اور بہترین خیر پر مبنی ہے تو ہمارے توغام میں ختم ہو جائے اور وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیئے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں اور تم ان میں سے اس طرح ڈرتے ہو اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہم سر سے ڈرتے ہو اس طرح ہمایات کھور کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر یہ ظالم بے سوچے سمجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار ہو نہیں سکتا ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے پیرو کارو یک سو ہو کر اپنا رکھ دین کی سمت میں جمع دو قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کے بنائی ہوئی صاحب بدلی نہیں جا سکتی ہے یہی بالکل راست اور درستین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں نبی اور ان کے پیرو کارو سب لوگ ایک کام کرو کیا کرو کہ اپنا چہرہ اپنی ذات اپنی خواہشات اپنے تمام سوچوں کو ایک رخ پر جمع دو ایک ڈریکشن پر رکھو بکری بکری سوچیں نہ ہوں سوچنا نہ پڑے یہ کروں یا نہ کروں کیونکہ دین قائم ہو چکا ہے اس میں جو احکامات ہیں وہ یسر تو ہو سکتے ہیں کہ یہ مجھے علاؤ ہے یہ نہیں علاؤ ہے اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کروں نہ کروں نہیں وہ تو already decided ہے یہ کام نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے تو لہٰذا صرف اتنا کرو کہ اپنی جو فطرت اللہ نے دین پر بنائی ہے اس فطرت کو خالص رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے ہیں اسے اپنے آپ کو اس پر جمع دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ہر بچہ دنیا میں یہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے جو غیر مسلموں کے ابھی بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی بھی بات ہے وہ اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں عیسائی یہودی یا مجوسی بناتے ہیں اور اس کی مثال ایسے جیسے ہر جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح سالم جانور پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ بھی کان کٹا نہیں ہوتا بعد میں مشرقین اپنے اپنے وہم اور اپنی جاہلیت کے بنا پر ان کے کان کار دیا کرتے تھے تو گویا وہ اصل میں وہ نہیں تھے بلکہ شرق اور رسم و رواج کے وجہ سے ان کے ساتھ یہ کیا گیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس لیے جو غیر مسلموں کے بچے بھی ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں اللہ یہ کہ ان کو بڑے ہو کر کسی مذہب پر ڈھال دیا جاتا ہے اسی طرح آپ نے ایک روز ایک ختمے میں فرمایا کہ میرا رف فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا پھر شیعتین نے آ کر انہیں ان کے دین سے گمراہ کیا اور جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اسے حرام کیا اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے میں میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے گویا اللہ تعالی نے انسان کو ایک اچھا انسان بنا کر بھیجا لیکن بعد میں انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل کے معاشرے کے پیچھے چل کے شیعتین کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے اور پھر کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے ورنہ ہر انسان اگر صرف اور صرف اللہ کی عطاعت کرے تو اس کی فطرت کبھی مسک نہیں ہوتی اسے آپ دیکھیں نیک لوگوں کی فطرت کیسی ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کمفٹیبل ہوتے ہیں ان پر آپ کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اچھے انسان ہے یہ آپ کو کبھی نقصان نہیں دے سکتے یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے تو انسان کی جو فطرت ہے وہ مسک اس وقت ہوتی ہے جب وہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے اور قائم ہو جاؤ اس بات پر کہ اللہ کی طرف اور قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرقین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بڑھ گئے ہیں ہر ایک گروہ کے بعد جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے دین ایک ہے یہ جو گروہ بندی ہے فرقہ بندی ہے یہ بعد میں لوگوں نے بنائی تو اس کا پھر ہم کہتے ہیں نا وہ فلانے دیکھو نا دین کے اپنے حلقوں میں اتنا اختلاف ہیں بھئی دین پہ اگر کوئی واقعی ہے اگر کوئی واقعی صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے مثلا کوئی ادھر دین کا کام کر رہا ہے کوئی ادھر کر رہا ہے لیکن ان سب کی سوچ ایک ہے ان سب کا عقیدہ ایک ہے ان سب کی توہید ایک ہے ان سب کا اللہ رسول کا پیغام ایک ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے درمیان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھا دیتا ہے رجعہ کر رکھ ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کی ہوئے احسان کی ناشکری کریں اچھا مزے کر لو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہم نے کوئی سندہ دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادہ دیتی ہو اس شرکی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مسئیبت آتی ہے ہائلائٹ کریں اپنے کیے کرتوتوں سے جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو جکا جک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں یہ ہے بات کہ اگر انسان استغفار کرتا رہے تو اپنی بہت ساری رکاوٹ زندگی کے جو سارے مسائل جو ہیں وہ استغفار کرنے سے ہی حل ہو جاتے ہیں لہٰذا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رسکوشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے رقینا ہے اسے بہت سی نشانیاں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کرنا کیا ہے اس دیدار کو پانے کے لیے کہ ایمان لاؤ اور ایمان کا مطلب کیا ہے جو بات کہی گئی ہے یعنی جس کا جو حق رکھا گیا ہے اس کو ادا کیا جائے مومن رشتدار کو اس کا حق دے اب دیکھیں کتنے رشتداروں کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں کتنے رشتداروں کو پوچھتے ہیں کیا صرف انتظار کرتے ہیں کہ کبھی کسی کے بیٹے کی شادی ہوگی تو کچھ دے دلا دیں گے ورنہ ویسے کچھ نہیں پوچھنا نہ آنا نہ جانا نہ پوچھنا نہ کھال پتا کہ کون کس حال میں ہے اسی طرح مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو مسکین تو ہم پہنچیں گے کہاں تک جب اپنی پرائیویسی کے اندر ہم مگن رہیں گے اور باہر معاشرے میں ہم نہیں نکلتے کیونکہ جو لوگ باہر نکلے ہیں معاشرے میں دائیں تب ان کو پتا چلتا ہے کہ کون بیمار ہے کون کس حال میں ہے کہاں تک کیونکہ ہم زکاةیں کیسے ان تک پہنچا سکتے ہیں جن کا حق ہے جب تک کہ ہم ان کو تلاش ہی نہ کرتے ہوں ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی نہ ہو اور یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے اصل میں تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ مسکین طبقہ ہوتا ہے وہ اٹھ کے ہم تک نہیں پہنچے گا وہ تو بچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس طبقے تک پہنچیں ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون فقراء ہیں کون بیمار ہیں کس کو دبا چاہیے کس کو تعلیم چاہیے کس کی کیا ضرورت ہے تو یہ کام ہر انسان کر سکتا ہے اپنے ارد گرد میں رہتے ہوئے اور اپنے خاندان سے شروع کریں کتنے ایسے قریب بچے اپنے خاندان میں ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ صرف آپ ان کی فیصے دینے لگیں اور آپ کہیں جہاں ہمارا بچہ پڑتا ہے وہاں ان کی بچوں کو بھی ہم پڑھا لیتے ہیں تو اچھا ہمیں کیا فرق پڑے گا تو یہ ہے وہ بات کہ اصل میں فلا پانے کے لیے کچھ ارد گرد چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنی ذات کے خول سے نکلنا پڑتا ہے اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے اللہ کے نزی کو نہیں بڑھتا ہے اور جو زکاة تم اللہ کے چہرے کے خاطر ادا کرتے ہو اس کے دینے والے در حقیقت ہی اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں اب بضائی دیکھنے میں اگر ہم صرف اپنی عقل پہ فیصلہ کریں تو ہمیں لگتا ہے سود آ رہا ہے اس کا مطبہ ہے کچھ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ زکاة جا رہی ہے اس کا مطبہ ہے کہ کچھ جا رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں حقیقت میں بالکل opposite ہو رہا ہوتا ہے یعنی ایک چیز ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ دودھ کے اندر آپ نے کوئی زہر کا قطرہ جا رہا ہے کہنے کوئی تو وہ add up ہی ہو رہا ہے نا کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا نا لیکن اصل میں وہ کیا کر رہا ہے کہ جو اصل دودھ ہے اس کو بھی ضائع کر رہا ہے جو زہر کے جو آپ add کر رہے ہیں تو بڑھ نہیں رہا ہے اسی طرح اگر دودھ ہے اور اس میں اگر کوئی کہتا ہے پانی کی ملاوٹ نہیں کرتا اسے خالص رکھتا ہے تو وہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کم ہے پانی ڈال دو گے تو زیادہ ہو جائے گا لیکن اصل میں جو اس کی افادیت ہے وہ اس کم میں ہی بہت زیادہ افادیت ہے آپ پانی ڈالیں گے تو وہ کم ہو جائے گی تو اسی طرح انسان جو کچھ بھی نیکی کے لیے کرتا ہے زکاة ادا کرتا ہے اصل میں وہ اپنے مال کو جو پاک کر لیتا ہے تو باقی مال کی جو برکت اور افادیت ہے وہ اس کے لیے بڑھا دی جاتی ہے اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے یہ کوئی کام کرتا ہو پاک ہے وہ اور بہت ہی بالا اور برتا ہے اس شر سے جو لوگ کرتے ہیں خوشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے یہ جو دنیا میں فساد آیا ہوا ہے یہ کیوں ہے لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی نے خوشکی اور تری میں فساد پیدا کیا تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض عمال کا شاید کہ وہ بعض آ جائیں کیونکہ پھر ہم خود ہی کہتے ہیں جی پولوشن ہو گئی ہے پھر ہم خود ہی کہتے ہیں کہ یہاں پر سورج کی لیئر کم ہوتی جا رہی ہے اب ہماری زمینیں خطرے میں آ گئی ہیں اب فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا تو کس کی وجہ سے ہو رہا ہے جیسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم فساد کا ذریعہ بنتے ہیں جب ہم فطرت سے ہٹ جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ تفسیر روح المعانی میں آتا ہے کہ فساد سے مراد قہت بھی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا مہنگائی زیادہ ہو گئی پھر وسائل کم ہو گئے اچھا وہ پانی کا بہران آ گیا پھر وہ گندم کا بہران آ گیا یہ اصل میں فساد کس نے کیا اللہ نے تو پورا اتا رہا تھا جتنے عوام تھی اس کے مطابق ساری چیزیں جو ہیں فراہ اتا رہی ہیں یہ کہیں تو گڑھ بڑھ ہوتی ہے جہاں سے جو فساد کا ذریعہ بنا پھر اسی طرح وبائی امراض آ جانا آگ لگنا ڈوبنے کے واقعات کی کسرت ہو جانا پھر ہر چیز کی برکت کا اٹھ جانا سب فساد ہوتا ہے نفع بخش چیزوں کا نفع کم ہو جانا ان کا نقصان بڑھ جانا پھر نفعات کا سبب انسان کے گناہ اور آمار ہوتے ہیں جن میں شرک ہے کفر ہے نفاق ہے اور سب سے زیادہ شدید اور پھر دوسرے گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے لئے اصل میں فساد کا باعث بنتے ہیں اور انسان سوچتا ہے میں نے کچھ بھی کر لیا کیا فرق پڑا میری زندگی پہ بڑھتے میں سمجھ میں نہیں آتا اور ہم کبھی کسی کو بلیم کرتے ہیں کبھی کسی کو بلیم کرتے ہیں کہ شاید یہ اس وجہ سے دنیا بیسی ہوتی جا رہی ہے اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ آزمائشیں الگ بات ہیں کہ ہر انسان کے پر آزمائش آتی ہے اور وہ اس کے درجات کے لیے بڑھانے تو کچھ کو سزا کے طور پر اور کچھ کو بلندی درجات کے طور پر امتحان میں ڈالا جاتا ہے اور ظاہر صورت ابتلا کی ایک سی ہوتی ہے بعض دفعہ یعنی دو لوگوں پر ایک ہی جیسی آزمائش ہوتی ہے اس میں شاہ علی اللہ نے اس کی جو پہچان لکھی ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالی آزمائش میں قلبی اتمنان عطا کر دیتا ہے اور وہ مسائق پر ایسے ہی راضی ہوتے ہیں جیسے بیمار آپریشن کروانے پر بلکہ الٹا مال خرش کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرا آپریشن کر دیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اس سے شفا ملے گی اور گناہگار جو بطور سزا کے اس کو آزمائش آتی ہے اس کی پریشانی جزا فضا گلے شکوے رونے کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اور وہ بعض دوقات کلمہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اتنا شکوہ کرتا ہے اللہ سے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے اللہ سے نا امید رہتا ہے تو یہ نشانی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جو اس کے پر جو آزمائش ہے وہ اس کے لئے سزا کا باعث ہے اور جو دوسری طریقہ ہے اللہ واللہ عالم جو دوسری چیز ہے وہ اس کے لئے بلندیہ درجات کا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر تو دیکھو پہلے کیسے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہوا ان میں سے اکثر مشرق تھے اس لئے آپ دیکھیں ابھی جو ہم نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں دیکھی ہیں کہ یعقوب علیہ السلام آزمائش سے گزر رہے ہیں ایوب اللہ السلام گزر رہے ہیں لیکن کیا مطمئن پروقار خلم کے ساتھ اس کو سہریں اس چیز کو پس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جماع دو اس دین راست کی سمت میں اب یہ بار بار لفظ آ رہا ہے اپنا رخ ڈائریکشن سیدھی رکھو اپنی جو آپ کہتے ہیں نا اپنی سوچوں کی ڈائریکشن سیدھی رکھیں اور دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کا ٹل جانے کہ کوئی صورت اللہ کے طرف سے نہیں ہے اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جس نے کفر کیا ان کے کفر کا ببال اسی پر ہوگا اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لئے ہی فلا کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے جقیناً وہ کافروں کا پسند نہیں کرتا ہے اس لئے دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ کو پسند ہے چاہیے اگر وہ ہم کریں گے تو ہی وہ ہمیں فلا دے گا تایو تو ہی وہ ہم سے قبول کرے گا اسی کی نشانیاں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہمائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لئے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرامند کرنے کے لئے اور اس غرص کے نہیں کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کے قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر انہوں جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لے لیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جب بھی کوئی آفت آئے جب کوئی مشکل آئے تو جو حق پر تھا یہ اس کا اب حق بنتا ہے کہ اگر وہ ہم سے ہیاء کرتا ہے تو ہم بھی اس سے ہیاء کریں اگر وہ ہمارے لئے ایک کامات کی پیروی کرتا ہے تو ہم بھی اس کی مدد کریں جس وقت اس کو ضرورت پڑے تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے اس میں اگر انسان سمجھنا چاہے کہ میرا اللہ سے کیا تعلق ہے میرا اللہ کیا مقام ہے اور اللہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ میری زندگی میں اللہ کا کیا مقام ہے میری نظر میں میرے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے میں اللہ تعالی کے لئے کتنی قربانی دے سکتا ہوں اللہ تعالی کا جب موقع آتا ہے تو میرے کیا جذبات ہوتے ہیں پس یہی چیز وائس ورس ہے کیونکہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے آپ جس سے محبت رکھتے ہیں دو لوگ محبت جو آپس میں رکھتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں بھئی وہ بھی محبت رکھتے ہیں آپ بھی رکھتے ہیں اسی طرح آپ لحاظ میں چلتا ہیں کہ بھئی وہ میرے ساتھ لحاظ کرتے ہیں تو میں بھی اس کا لحاظ کرتا ہوں تو ہمارا یہ جو ایک تعلق ہے یہ دو طرفہ ہی ہے اللہ کے ساتھ بھی تو اللہ سے اس کی محبت کا سوال کرنا چاہیے اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے اور بادر اٹھاتی ہیں پھر وہ ان بادروں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور ان ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادر میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں اور یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکڑک وہ خوش و قرم ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے نظور سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے دیکھو اللہ کے رحمت کے آثار کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح زندہ کر دیا رقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا آندھی طوفان کوئی ایسا چیز آگئی جس سے پوری فصلیں تباہ ہو گئیں یا کوئی ایسی سردی اتنی شدید پڑ گئی کہ فرصیں تباہ ہو گئیں تو یہی وہ ہے جو اپنی کھیتی کو جب زرد پاتا ہے تو وہ کفر کرنے لگتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں اور نہ تم اندوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر دگراہ راز دکھا سکتے ہو تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں گویا ایمان لانے کے لئے کیا ضروری ہے کہ جو بات سنی جائے اسے مانا جائے اور پھر اس میں اپنی مرضی نہ کی جائے بلکہ سر تسلیم خم کا مطلب ہے سرنڈر کر دینا اسلمت لرب العالمین کہہ دینا اور بس پھر اسی پر چلنا جو بتایا جائے اللہ ہی تو ہے جس نے زوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ہے ابتدا کی ہے کمزوری سے کیا ہوتا ہے نیولی وارم بچے کو سوچیں کیا ہوتا ہے اٹھایا بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑا کر دیا اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کو جاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو روز حشر تک ہم پڑے رہے ہو مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تم روز حشر تک پڑے رہے ہو سو یہ وہی روزی حشر ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا آج تو بار بار کہا جا رہا ہے نا ابھی بھی معاف کروالو ابھی نکل جاؤ اس سارے عذاب اور بابا سے جو اپنے نے خود جمع کیا ہے لیکن اس دن کسی کو نہ معافی کا کہا جا رہا ہے نہ اس کا عذاب ٹالا جا رہا ہے نہ ان کی ایکسکیوز معذرت جواز سنے جا رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کر سکے تھے کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ ہم جب نہیں کر سکتے تو ہمیں تسلیح ہوتی ہے کسی کو بتا کے کسی کو پتا چلے میری کیا مجبوری تھی تو اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو کہ اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آرکھ سے بچاؤ یعنی یہ ذمہ داری سب کی ایک دوسرے کے اوپر ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کون کہاں ہے جو ان عامال کیا ارتکاب کر رہا ہے جہنم میں جانے والے ہیں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہاں ترہاں سے سمجھایا تم خواہ کوئی نشانی لیا جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں علم کتنی بڑی نعمت کہ دل روشن ہو جاتا ہے عقل کام کرنے لگتی ہے چارے پرزے چالو ہو جاتے ہیں نیکی کے رستے کے اندر اور جب علم انسان کو نہیں ہوتا تو جو مرضی اسے دلیل دے لیں جو مرضی بات کریں نہیں سمجھ میں آتا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز حلقہ نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے ہیں جن کو یقین کی کیفیت نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ سورہ البقرہ کے جو آغاز میں بات آتی ہے وہ کیا بات آتی ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے والے جو مومن ہیں جو نجات پانے والے ہیں وہ وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایمان نہیں یومنون نہیں کہ آخرت پر ایمان تو سب ہی رکھتے ہیں کہ آخر آخرت آنی ہوگی لیکن یقین کی کیفیت کتنے لوگوں کے افراد ہوتی ہے یہ وجہ ہے کہ جس کو یقین آ جاتا ہے اس کے دنزاد بدل جاتے ہیں اس کی کیفیات سوچ بدل جاتی ہے اس کا انجام بدل جاتا ہے اس کی فکریں بدل جاتی ہیں پھر وہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ مجھے اس کا انجام دیکھنا ہوگا اور اگر میں اس کے ساتھ میں نے غفلت بڑھتی تو یہ چیز میرے لئے قابل معاخضہ ہوگی تو انسان کے عمل سے پتا چلتا ہے اس کا آخرت کا یقین کتنا پختہ ہے سورة اللقمان تلک آیات الكتاب الحکیم هدہ ورحمتا للمحسنین الذین يقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم يوقنون بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلامیم تلک آیات الكتاب الحکیم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں یعنی حکمت کسی کو لینی ہو تو اس کتاب سے لے لے کسی کو عقل لینی ہو دانائی لینی ہو حکمت لینی ہو حکمت کیا ہے درست وقت پر درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا ہو جانا اور ہم میں سے اکثر لوگ اسی میں مار کھاتے ہیں یہ درست وقت پر ڈیسیجن سا ہی نہیں لے پاتے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور اسی کی ہم حاجت بھی محسوس کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں میں نے ٹھیک کیا تھا یہ جو میں نے معاملہ کیا مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا کیا ایسے کرنا چاہیے تھا تو یہ وہ حکمت کی کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص حکمت لینا چاہے یا معاملات ڈیلنگ سیکھنا چاہے تو اس کتاب سے فائدہ اٹھائے ہدایت اور رحمت ہیں محسوسین لوگوں کے لئے جو احسان کی زندگی گزاریں ان کے لئے ہدایت ہے نسفے ہیں رحمت ہے برکت ہے خوشکبریاں ہیں اس کے اندر کیونکہ وہ محسوس ہیں اور محسوس ہوتے کون ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر یقین لگتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہِ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں کیونکہ یہ چیز ہے کہ جتنا آخرت کا یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان نیکیوں میں آگے دوڑے گا جب اسے یہ یقین آجائے کہ میرے پاس بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے سوچیں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ابھی تک جو زندگی گزاری ہے جتنی عمر گزاری ہے اس میں کیا کمایا ہے اس کا حساب لگا لیں اور جو کمایا تھا کیا وہ کافی ہے ساتھ لے جانے کے لیے اور اس سے زیادہ اگر آگے کی زندگی کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ گزار لی تھی کہ کم گزاری تھی اور جو آگے باری زندگی ہوتی ہے اس میں تمانائیاں کتنی رہ جاتی ہیں جو اصل تو گزاری چکے ہوتے ہیں جوانی تو غفلت میں ہی گزر جاتی ہے ساری تو اسی ہی یہ بات ہے انسان اگر ہوش کے ناکن لے اور آخرت کو اور اس کے لیے بار بار ضروری ہے کہ قرآن سے گزرے بار بار گزرے بار بار یہ باتیں سنیں کہ ہم پھر بھول جاتے ہیں اور انسانوں میں سے ہی کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکائے یہ دیکھا علم کی اہمیت کتنا زیادہ ہے اور اس راستے کے دعوت کو مزاق میں اڑا دے ایسے لوگوں کے لیے سخت زلیل کرنے والا عذاب ہے اب یہاں بات ہو رہی ہے لحو الحدیث کی کہ کوئی انسانوں میں سے ایسا ہے یعنی لحو الحدیث کیا ہے ہر ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر اتنا مشکول کر لے کہ وہ ہر دوسری چیز سے غافل ہو جائے یعنی اپنے فرائض سے غافل ہو جائے یا کام کی باتوں سے غافل ہو جائے اب اس کا اطلاق بری اور فضول اور بےہودہ باتوں پر بھی ہوتا ہے مثلا اگر کوئی گپ شپ میں اتنا مشکول ہو جائے کہ اسے جو کرنے کا کام تھا وہ پیچھے رہ گیا اور پتا چلا گپ میں ہی سارا ٹائم گزر گیا اسی طرح حسی مزاق میں داستانے ہیں افسانے ہیں نوبل ہے گانے بجانے ہیں موبائل ہے لیپ ٹاپ ہے چیٹنگ ہے فیس بک ہے انسٹرگرام ہے کوئی بھی چیز جو اسے اتنا مشکول کر لے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرنے سے پیچھے ہو جائے یا جو کرنے کا کام تھا اسے پیچھے ہو جائے تو یہ لاول حدیث ہے اسی طرح اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آدمی اپنا مال صرف کر کے کوئی بےہودہ چیز خرید کے لائے آتا ہے میں یشتری جو خرید کے لاتا ہے بقاعدہ طور پر انویسمنٹ کرتا ہے اس کے اوپر اب اس میں یہ بات اس وقت اس کے لیے بھی آتی ہے کہ نظر بن حارسہ جب اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے تو لہٰذا وہ گانے بجانے والی لانڈیاں خرید کر لے کر آیا اور اس نے وہ مسلمانوں کے ساتھ لگا دیں کہ جو اس کو لگتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہے اور یہ وہاں سے اثر لے رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ وہ لانڈیاں لگا دیتا ہے کہ تم اسی ٹائم میں جس ٹائم میں آپ پران کی دعوت دے رہے تھے اس وقت میں تم گانا بجانا سناو اور اس کو اپنے ساتھ مجبور رکھو تاکہ اس کا مزاج سنجیدہ نہ رہے اور نہ ہی یہ ادھر کی بات جو ہے وہ سن سکے تو اسی میں لاول حدیث کے متعلقی عبداللہ بن مسوس سے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے تو انہوں نے تین دفعہ زور دے کے کہا کہ اللہ کے قسم اس سے مراد گانا بجانا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گانے والی عورتوں کا بیچنا خریدنا ان کی تجارت کرنا بھی حلال نہیں ہے نہ ہی ان کی قیمت لینا بھی حلال ہے تو یہ باری بات آتی ہے کہ وہ گانا بجانا میں چاہے کوئی گانے میں خود انوال ہو یا کوئی سننے والے ہوں تب ہی اسی کیٹیگری میں ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کے مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا قیامت کے روز اس کے کان میں پگلا ہوا بسیسہ ڈالا جائے گا اب چاہے مجلس میں بیٹھ کر سنیں یا اپنے موبائل پہ سنیں لیپ ٹاپ پہ سنیں ریڈیو پہ سنیں جو بھی سنے گا بہرحال وہ اسی مجلس کا حصہ ہی شمار کیا جاتا ہے اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح روخ پھر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں ہے کیونکہ جب انسان کا مزاج نہیں رہتا دین سننے والا سنجیدگی والا آخرت کے یقین والا اور سوارے وقت لغویات گانے بجانے فہاشی یہ وہ اس کے دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو کتنی سنجیدہ لگتی ہے یہ بات اس کو آخرت کی بات گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں اچھا کچھ خبریں سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی البتہ جو لوگ ایمال لیار نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انسان جس طرح کی مجلس میں رہتا ہے یا جو طرح کے ماحول میں رہتا ہے اس کا اندر باہر اسی کو ایبزورب کر رہا ہوتا ہے ہم لا شعوری طور پر ہمارے اندر جذب ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ وہ سارا ماحول جذب ہوتا ہے اور وہ ہی ہمارا مزاج بناتا ہے تو جب ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے اندر دین کو یا اچھائی یا نصیت کو جذب کرنے کی کیفیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہوتے ہیں اندر اتنا کچھ بھراوہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں آئے گا اگلی چیز کہاں سمائے گی کہاں وہ یہ بھیجا ہوتی ہے کہ پھر کان جب سنتے ہیں تو ایسے وہ غیر معنوس بات لگتی ہے کہ کیا بات کہی جاری ہے جیسے انجانی بات کہی جاری ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ اپنے اوپر انسان جو ہے وہ محنت کر کے اپنی فطرت جو اس نے خودی مسک کر لی ہے ان چیزوں میں انوال ہو ہو کے واپس آئے اپنی فطرت کی طرف اور اپنی بھلائی اور خیر کو سوچتے ہوئے ان مجالس کا حصہ بنے چاہے شروع میں محنت زیادہ لگتی ہے انسان کون چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے اور کچھ بہتر ڈالنے کے لیے لیکن اپنے ساتھ ضرور وہ محنت کر لے کیونکہ ایک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ٹیسٹ ڈیویلپ تو کریں آپ نے دیکھا ہے جب بچے یہ کوڑے پہ کچھ لوگ جو کوڑے پہ چن رہے ہوتے ہیں چیزیں چنتے ہیں وہ ساست کھا بھی لیتے ہیں اسی کے اندر سے بچے جو ہوتے ہیں جب چل رہے ہوتے ہیں اب کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے تو انہیں وہ گندگی گندگی نہیں لگتی ہے لیکن اگر کوئی عام شخص اسی چیز کو کھانے کی کوشش کرے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ کھانا تو دور کی بات تھی تو یہی حال انسان کا دین کے معاملے میں ہو جاتا ہے کہ جب اسے خرافات اور بےہیائی اور گندگی یا ان چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ ہی اسنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر جب اسے اچھی چیز کو دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو کھاتے ہی نہیں ہیں جیسے بوکشنوں کو آپ دیکھیں وہ خالص دودھ دیں تو وہ کہتے ہیں اس میں سمیل آتی پیا ہی نہیں جاتا وہ ڈبے کے دودھ کی جو عادت پڑی بھی ہے اسی طرح جب جنگ کی عادت پڑی جاتی ہے تو آپ کو کہاں ہیلڈی فوڈ کھائی جاتی ہے اترتی نہیں ہے نیچے وہ تو اس کے اندر سے تو یہ ہے وہ چیز کہ انسان کو اپنے آپ کو ایک گروم کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو لینے کے لیے بھی اور آہستہ آہستہ جب آپ اس کو لینے کے عادی ہوتے ہیں تو آپ کو وہی مجالس اچھی لگنے لگتی ہے اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آتے ہوں اس نے زمین میں پہاڑ جمع دی ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دی ہیں اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی امدہ چیزیں اگا دی ہیں یہ تو ہے اللہ کے تخلیق اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے لقوان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ ہی محمود ہے تو اصل بات کیا ہے ہم نے لقوان کو حکمت عطا کر دی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار آفر کر رہے ہیں کہ کسی کو حکمت چاہیے اس کتاب کو پڑے اس کتاب کو فالو کرے اس کتاب کے مطابق اپنا کردار بنا لے وہ حکیم من جائے گا حکمت سے بھرپور بن جائے گا اقل و دانش اس کے اندر آ جائے گی دانائی سے بھرپور ہوگا تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس کا ذکر کیا کہ اس میں اندر حکمت تھی اس میں پہلی صفت جو بیان کی کہ کسی پر حکمت اقل مند آدمی کی جو نشانی ہوگی اس میں شکر گزاری سب سے پہلے پائے جائے گی کہ جو کوئی شکر کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا تو اس لیے یہ جو حکمت ہے کہ درست فیصلے کرنے کی صلاحیت کا ہونا پھر اچھی بات کو لینے کی صلاحیت کا ہونا ابھی حکمت سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ مجھے کون سی بات ہے جو قبول کر لینے چاہیے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ برائی بھلائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت کا آ جانا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے یہ بھی حکمت میں آتا ہے پھر غالب چیز اس میں کیا ہے کہ وہ جو شکر گزار ہو جاتا ہے اللہ کا پھر ہر بات میں اس کو بھلائی خیر نظر آتی ہے اور وہ شکر گزار ہو کے زندگی گزارتا تو فرمایا کہ اقل مند وہ ہوتا ہے جو شکر کرتا ہے تو اپنے لئے کر رہا ہے اور اگر ناشکری کرے گا تو کیا کرے گا اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے شکر لے یا ہماری جو تعریف ہے وہ ہماری لے یہ انسان اپنے لئے بھلا کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اتنان سکون آ جاتا ہے آپ دیکھیں نا کتنے شکر کی بات ہے اگر کوئی ذرا اگر ویسے ہو نا انسان کو گلے شکوے کوئی اپنی زندگی کے تنگیاں یاد آ رہی ہوں اور کوئی ذرا سی ایسی عبرت والی چیز سامنے آ جائے انسان ایک دم ریلیز ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں تو بڑے اچھے حال میں ہوں کلی ایک پیشنٹ کو دیکھنے کا موقع ملا اور ان کو اکسیجن لگی بھی ہے گھر میں ہیں لیکن گھر میں ہی اکسیجن لگی رہتی ہے ان کے لیے اور ان کو آ کے بقاعدہ اکسیجن دی جاتی ہے اور پھر ان کو میں نے دکٹر کی طرف میں نے کہا ریکمنٹ کریں ان کو دیکھیں دکٹر کے کیا وجہ ہے کہ ان کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے کہ جب اکسیجن نہیں لگ رہی ہوتی تو یہ بہت طبیعت کا انکام ہوتا ہے تو پتا چلا ہے کہ ان کے جو ہارٹ ہے اس کے سیل ڈیڈ ہو گئے ہیں آل موسٹ وہ ڈیڈ ہارٹ کے ساتھ جی رہا ہے اور انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر ہمارے برین کے اور ہارٹ کے سیل ڈیڈ ہو جائے کوئی بھی تو اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے جیسے باقی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ دوا کھائیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ ڈیمنشیا کا کوئی علاج نہیں ہے کہ اگر آپ کے سیل آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں آپ کی یاد آج جانے لگے دنیا میں کوئی واپس نہیں لاسکتا حتیٰ کہ آپ کے دل میں اگر کمزور ہو رہے آپ کا دل ہو رہے ہو رہے ہو رہے آپ کا کوئی دل چارج نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ آپ دواوں کا سہارا لے کے تھوڑا بہت اپنی آپ کی زندگی کا سہارا لیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا ویک ہے ان کا دل اور جوان آدمی ہے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں اس کی بیوی ہے باباپ ہیں غریب آدمی ہے مزدوری کرتا تھا اور اب اس وقت ہے دوکٹر نے کہا کہ سوائے اس کے کہ اس کو دوا لیں یہ آکسیجن پہ لگائے اور یہ اپنا بیڈ ریسٹ کرے یہ کچھ نہیں کر سکتا حتی کہ یہ واش روم بھی بغیر آکسیجن کے سیلنڈر کے نہیں جا سکتا یہ اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا اور اس کا سروائیول بہت ہی کم چانس ہے اس کے زندگی کہ یہ بچ سکے اب اپنے آپ کو سوچیں اور پھر سوچیں کہ ہماری کونسی غم اور کونسی پریشانی ہے جس کے لیے ہم سارا دن روتے رہتے ہیں اس وقت احساس ہوا کہ یہ جو ہم سانس سانس آکسیجن لے رہے ہیں بغیر کسی سیلنڈر بغیر کسی کو پیمنٹ کے روزانہ پیمنٹ کرنا اس آکسیجن کی اور آکسیجن کتنی دیر لگ سکتی ہے آپ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں کسی آکسیجن کے ماس کے ساتھ اور پھر بھی آپ کے سانس اکھڑ رہا ہو آپ کی زندگی جا رہی ہو نہ آپ زندوں میں ہو نہ آپ مردوں میں ہو اللہ اکبر کبیر تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس کس بات کا شکر ادا کریں جات کرو جب لقمان علیہ السلام جات کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا بہت اہم بات ہے نصیحتیں لکھ لیں اپنے اولاد سے کیسی باتیں کرنی چاہیے بچوں کو بٹھا کے کیا بات سمجھانی چاہیے کیونکہ بعض دفعہ ہم ہر بات کرتے ہیں سوائے دین کے ایک تو یہ بجائے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا خود دین ہی نہیں سمجھ میں آتا اس سے سب سے پہلے تو ماں باپ دین پڑھیں اور سمجھیں اور سیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بچوں سے کیا بات سکھانی ہے اور کیسے اپنی زندگی میں ان کو کیا کیا آنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ سنجیدہ باتیں بھی کیا کریں ہر وقت ایک خودہ نا ہم بچہ بنائے رکھتے ہیں ان کو ہاہو کرنا بچوں کے ساتھ بچگانہ بنے رہنا اب یہاں پر وہ اپنے بیٹے کو کیا بات کر رہے ہیں تو یہ نصیتیں نوٹ کر لیں آپ بھی اپنے بچوں سے شیئر کریں سب سے پہلی بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور حق تو یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تعقید کی ہے اور اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دو چھوٹنے میں لگے اسی لئے ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ اور میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تم کسی کو ایسے کو شریک کرو جس کو تم نہیں جانتے تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا دنیا میں ان کے ساتھ نیک پرتاؤ کرتے رہو مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا ہو پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے اس وقت تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو بہت اہم بات سمپل سا اصول ہے کہ والدین کا ہر حال میں احسان ماننا ہے ہر حال میں نیک پرتاؤ کرنا ہے اللہ یہ کہ وہ اگر کسی شرک کی بات کریں یا کوئی غیر شرک آپ کو حکم دیں تو صرف وہاں پر انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کریں لیکن بہرحال پھر بھی ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ احترام ہی کا ہوگا اور لقمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے برابر بھی اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہو اللہ اس سے نکال لائے گا مباریک بین بھی ہے اور باخبر ہے بیٹا نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو بدی سے منع کرو اور جو مسیوت بھی پڑے اس پر صبر کرو اور یہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاقیت کی گئی ہے اور لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کرو اور نہ زمین میں اکڑ کر چلو اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے یہ ہے بچوں کو بتانے والے آداب اور ان کو کرنے والے چیزیں تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ کیسے زندگی گزارنی ہے یہ جو اللفظ ہے کہ لوگوں سے مو پھیر کے بات نہیں کرنی تو سعر عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اونٹ اپنا مو ہر وقت ایک خاص طرف ہی پھیرے رکھتا ہے یعنی آپ کو کہتے ہیں ایٹیٹیوٹ دکھانا یا ایک متکبر ہو کر ایسے کرنا کہ جیسے ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں آخر ہم جو چیز ہیں اپنے مال پر فقر کرنا اپنی اسٹیٹس پر فقر کرنا اپنے کسی اور چیز پر فقر کرنا تو اسی طرح اس سے منع کیا کہ ایسے نہیں بات کرنی لوگوں سے جس سے لگے کہ شاید آپ اور ان کا بڑا ڈیفرنس ہے اور اسی طرح نازمین میں اکڑ کر چلو کہ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شک کو پسند نہیں کرتا اب یہ بھی ہمیں مارک کر لینا چاہئے کہ ایک چیز ہے خود پسندی اپنے آپ کو خود ہی پسند کیے جانا ہم تو یہ ہیں ہماری تو عادت ہے ہم تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات کر رہے تھے ان کے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ جو بات کر رہے ہیں وہ کس قدر آڈ بات کر رہے ہیں یعنی اپنی تعریفیں خود ہی کرتے رہتے ہیں بھئی ہم تو ہمیشہ سے بڑے سخی رہے ہیں ہم تو ہمیشہ دینے والے رہے ہیں تو یہ جو خود پسندی ہے یا فخر جتانا اپنے آپ کا ہمارا تو خاندان شروع سے ایسا ہے ہم تو شروع سے ہی بس ایسے ہوئے یہ سب چیزیں اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں کیونکہ یہ بات یاد رہے کہ جو ہمیں ملا وہ اللہ کی انایت تھی پھر اپنی چال میں احتدار اختیار کرو گویا چال بھی مومن کی اس کا پتہ دیتی ہے اور اپنی آواز پست رکھو کہ سب آوازوں سے زیادہ پوری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے تو آواز چال ہر چیز پر گرومنگ کر رہے ہیں یہ ہے والدین کو کرنے کی چیز کے مومن جب بنائیں تو کیسے بنائیں کہاں سے بنائیں حرط عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو سر چھکائی ہوئے چلتے ہوئے دیکھا تو پکار کر فرمایا سر اٹھا کر چلو اسلام مریض نہیں ہے ایک اور شخص کو جو نے مریض چال چلتے دیکھا تو فرمایا ظالم ہمارے دین کو کیوں مار ڈالتے ہو یعنی کیوں آپ ایک شو کرتے ہیں کہ جیسے متقی شخص جو ہوتا ہے وہ بہت ہی ایسا مسکین سا ہوتا ہے اسی طرح ایسا ہی واقعہ ایک دفعہ رضی اللہ عنہ کو پیش آیا انہیں دیکھا کہ ایک صاحب بہت ہی مزمہل سے چل رہے ہیں پوچھا انہیں کیا ہوا ہے عرض کیا گیا کہ یہ قرآن میں سے ہیں یعنی قاری ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں تعلیم دینے والے ہیں اس پر حضرت عاشر نے فرمایا کہ عمر سید القرآن تھے مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تھے تو زور سے چلتے جب بولتے تھے تو قوت سے بولتے تھے اور جب پیٹتے تھے تو خوب پیٹتے تھے کیونکہ جو اسلام کے خلاف برزی کرتا تھا پھر اسے چھوڑتے نہیں تھے اس کو بھی خوب سزا دیتے تھے تو یہ ہے اسلام کیونکہ ایک اس سے امپریشن بن جاتا ہے کہ شاید جو دین میں لوگ ہوتے ہیں بڑے مسکین سے مظلوم سے ہوتے ہیں پھر جیسا ہم حال علیہ بنا لیتے ہیں جیسے اپنے آپ پہ تاری کر لیتے ہیں واقعی دنیا دار انسان کہتا ہے بھئی میں نہیں یہ بننا چاہتا میں ایسا مولوی بلکل نہیں بننا چاہتا جس کی کوئی رونکی نہ ہو جس کے اندر نہ ڈریسنگ ہو نہ سینس ہو تو مومن بڑا بات شغور ہوتا ہے وہ دنیا کی سمجھ رکھتا ہے وہ دنیا میں چلنا جانتا ہے بڑا اپ ٹو ڈیٹ قسم کا ہوتا ہے تو اسیے جب دین کی طرف آئے تو ان سب چیزوں کا بھی احتمام کریں کہ اس کے اندر مسکینی تاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے زیادہ کوئی تقوی ظاہر نہیں ہوتا ہے اب کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں آپ کہتے ہیں نا بہت شکریہ آپ نے ہمارے اتنا خیال کیا مسخر کیا ہوتا ہے آپ ایزی لیس کو استعمال کریں اور اپنی کھلی اور چھپی نعبتیں تم پر تمام کر دیں کچھ نہیں بچا کے رکھا سب ہمارے لیے کھول دیا اور اس پرحال تو یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کوئی کتاب ہو سب کچھ لے کے اللہ کا اور پھر خود ہی جھگڑے کرتے ہو تو اسی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بحثیں کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا یہ نہیں کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئے آگی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو تو جوشس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو جو اپنا آپ سپرد کر دے حوالے کر دے سرندر کر دے اور پھر وہ باقاعدہ نیک عمل بھی کرے تو اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابض سہارے کو تھام لیا اور ساری معاملات کا آخری پیسدہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کر دے انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں رقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راست تک جانتا ہے ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کہو کہ الحمدللہ وگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ بس الحمدللہ کہہ دیتے ہیں لیکن مطلب نہیں پتا ہوتا کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں اس وقتے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کہے بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے ساتھ سمندر مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے تم سارے انسانوں کا پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لئے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفذ کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پیروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے سب ایک وقتیں مقرر تک چلے جا رہے ہیں اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جس وقت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی باخبر ہے ہم سے اسے تو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا دروازہ بند کر دو کوئی نہیں دیکھ رہا پلانی اور لیپٹوپ کی در رخ چینج کر لو امی نہیں دیکھ رہی ہم کیا اس پر دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں جب تم جانتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کیونکہ جو کچھ بھی یہ اتنی بڑی بڑی خدرت ہے دن کا آنا یا رات کا آنا یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ واقعی اتنی بڑی خدرت ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں کچھ اپنی نشانیاں دکھائیں درحقیقیس اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے اور جو سمندر میں ان لوگوں پر ایک موچ سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بلکل اسی کے لیے خالص کر کے پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکے تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی درمیانی راہ چلتا ہے اور ہماری نشانیاں کا انکار نہیں کرتا وگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہو یعنی نعمت پانے کے بعد مشکل سے نکلنے کے بعد انسان بڑے بڑے جو ایسے فاجر اور لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی عقل آ جاتی ہے کہ ہمیں جس مشکل سے ہم نکل کے آئے ہیں واقعی وہ اللہ کی ذاتی جس نے ہمیں بچا لیا جیسے کچھ آپ بڑی بیماری سے نکل آئیں تو آپ کہاں دیکھتے ہیں کس کی طرف دیکھتے ہیں نہ ڈاکٹر اس وقت تھا وہاں پہ نہ دوا تھی آپ کہتے ہیں اللہ نے بجے تو بچا لیا ورنہ ڈاکٹر نے سو کہہ دیا تھا کہ اب آپ کی زندگی نہیں ہوگی لوگو بچو اپنے رکھ کے غزب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا دنیا میں سب سے جو قریبی رشتے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی مشکل پڑے گی تو کون ہوگا باپ اور بیٹا دو ایسے مرد سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کام آئیں گے لیکن وہی اس دن کچھ کام نہ آئیں گے پھر واقع اللہ کا وعدہ سچا ہے پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے پاس تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر یعنی یہ جو غرور ہے دھوکہ ہے اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں کہ دھوکہ کوئی نہ دے پائے تمہیں مثلا شیطان ہو سکتا ہے جو انسان کو دھوکہ دیتا ہے پھر انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا پھر بعض دفعہ انسانی گروہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں مثلا دوست کہتے ہیں نہیں نہیں کر لو کچھ نہیں ہوتا وہ بھی ایک انسان دھوکہ کھاتا ہے پھر اسی طرح کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے انسان کے زندگی میں جو اس کو دھوکہ دے کر اس کو اس کے راستے سے ہٹا دے اور اس کے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو میرے لئے دھوکے کا باعث ہے جیسے کچھ لوگوں کا یقین ہوتا ہے کہ جو اولی اللہ ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے ہماری سفارش کر دیں گے کچھ کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بچا لیں گے ہم جائے گناہگار کیوں نہ ہو جائے وہ ہماری بیڑی پار لگا دیں گے تو گویا جو بھی انسان کو دھوکہ دے رہا ہے دھوکہ دینیوری سوچ ہے یا انسان ہے یا شیطان ہے اس سے بچ کر رہو اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش پر ساتھ ہے وہی جانتا ہے کہ ماں کی پیٹوں میں کیا پربرش پا رہا ہے کوئی متنفس نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو معتانی ہے اللہ ہی سب کو جاننے والا اور باخبر ہے گویا ہر چیز کی پلاننگ ہر چیز کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت اور علم کے مطابق کر کے رہتا ہے ہمارا کام ہے بس جو اس کی پلاننگ ہے اس میں یسر کہہ کہ زندگی گزارنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے کیا اللہ نے خیر کیا بس اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے اور مجھے اپنے سے راضی رکھے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ردیت باللہ اور ربا میں راضی ہوں اپنے رب کے اللہ ہونے پر میں اس بات پر بالکل راضی ہوں جو اس کا فیصلہ ہے وہ بہترین ہے سورت سجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم يهتدون بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین اس کتاب کی تنزیل بلا شبا رب العالمین کی طرف سے ہے اب آپ دیکھیں ان صورتوں میں خاص طور میں بار بار ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اسے ہلکا نہ لینا اسے معمولی نہ سمجھ لینا یہ جہاں سے آیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب العالمین ہمیں براہ راست خود گائیڈ کرے خود وہ انسٹرکشن دیں جو ہمیں بچانے والی ہوں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ الف لامیم سجدہ اور تبارک اللذی پڑھنا لیتے تھے تو آپ نہیں سوتے تھے لہذا رات کو اس کو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تا کہ تو متنبع کرے ایک ایسے قوم کو جس کے پاس تس سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا ہے شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں گویا یہ حق یہ جو کداب ہے یہ ہمارے پڑھنے کے لیے ہدایت دینے کے لیے اور ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہیں جن تک یہ بات نہیں پہنچی ہے اس لیے غیر مسلم کو بھی اگر قرآن دینا پڑے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسے پڑھنے کو دیا جائے اور یہ سمجھے کہ کوشش کرے گا تو ضرور دینا چاہیے کیونکہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ غیر مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو وضوع نہیں ہوتا ان کا تو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کو ہدایت لینے کیلئے کہیں سے تو ہدایت لینی ہے تو وہ کہاں سے لے گا اور کتنی ایسے مثالیں ہیں جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے خود ایک شعور ان کے اندر بیدار ہوا اور انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا کر دی اور وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھے دنوں میں پیدا کر دیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے پھر کیا تم خوش میں نہیں آوگے وہ اسفان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے وہی ہے عرش پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم ہے جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب بھی بنائی ہے اس نے انسان کے تخلیق کی ابتدا گارے سے کی پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی ہے جو حقیر پانی کی طرح ہیں پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیئے ہیں آنکھیں دیئے ہیں اور دل دیئے ہیں تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میرل مل چکے جائیں گے اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میرل مل جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں ان سے کہو کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کے طرح پلٹائے جاؤ گے اس لیے آپ دیکھیں نا کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو کیسے ایک دم سے لمحوں کے اندر انسان بیبس ہو جاتا ہے کہ آج تو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم نہ ہوں یا ہماری اتنا بے بس ہو جائیں گے ذرا سا اپنا نیند کا حال دیکھیں جب بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے تو انسان کیا بے بسی کی حالت ہوتی ہے کہ اس کی ناقل کام کر رہی ہوتی ہے نہ اس سے بیٹھا جا رہا ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ بس اب میں کنٹرول نہیں رکھ سکتا تو جو موت ہے وہ تو پھر ایک پورے کے پورے لینے کا نام ہے کاش تم دیکھو کہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت ہی کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہماری رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا اب ہمیں واپس بھیج دیجئے تاکہ اب ہم نیک عمل کریں اور ہمیں اب یقین آ گیا ہے جواب میں ارشاد ہوگا کہ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے مگر میری بات پوری ہو گئے مگر میری وہ بات پوری ہو گئے جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا کیونکہ دیکھنے کے بعد تو امتحان ہی ختم ہو گیا امتحان تو اس وقت تک ہے جب تک کہ موت کا فرشتہ آیا نہیں ہے جب تک کہ ہم نے وہ اگلی دنیا دیکھی نہیں ہے جب تک کہ ہم نے وہ سزا کا ایکسپیرینس نہیں کیا جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو ویسے ہی امتحان ہی ختم ہو گیا پس اب چکھو مزہ اپنے اس حرکت کر کے تم نے اس دن کے ملاقات کو فراموش کیا تھا ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے چکھو ہمیشکی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رمد کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں گویا ایمان لانے کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے کہ نصیحت قبول کرنا اور فوراں گر جانا گر جانے سے مراد کیا ہے ایک تو سجدہ اور دوسرے اس سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو سرندر کر دیتے ہیں اور اپنی رمد کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے اور ان کی پیچھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں یعنی تحجد گزاری کرتے ہیں اپنے رمد کو خوف اور تمہ کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق کا ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرش کرتے رہتے ہیں یعنی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری بات اب سمجھ گئے ہیں مان گئے ہیں ہمارے لئے سرندر ہو گئے ہیں پھر جیسا کچھ آنکوں کی تھنڈا کا سامان ان کے عمال کے جزا میں ان کے لئے شپا کر رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے پھر بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نئے کمر کی ہیں ان کے لئے تو جنت کی قیام گاہیں ہیں زیافت کے طور پر ان کے عامال کے بدلے میں اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزک ہے جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیا جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم چھٹلایا کرتے تھے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ باقیانہ رویس سے باز آ جائیں اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے مو پھیرے کیونکہ عمویٰ آپ دیکھیں کہ نصیحت کو کی جاتی ہے کتنے لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے بارے دل عطا کرے یہ بقاعدہ دعا ہوتی ہے صحابہ اکرام کی بھی کہ اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت عطا کر ایسے مجرم سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یہ جرم ہے کہ نصیحت سے مو پھیرنا جرم ہے اس کو ہلکا کر دینا ایسے ایٹیچوٹ دکھانا بات نہ سننا ہمیں نہ بتایا کرو اچھا بچ زیادہ دیندار نہ بنو یہ سارے رویہ جو ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں نہ کفر نہ نپاک نہ کچھ جرم کا لفظ آ رہا ہے اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں لہذا اسی چیز کے ملے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوہ پیدا کر دیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور یقینا تیرا رب یہ قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل بہاں میں اختلاف کرتے رہے ہیں گویا کہ صبر آیات پر یقین کہ اگر انسان کرتا رہتا ہے تو پھر وہ امام بننے کے قابل ہو جاتا ہے کیونکہ جب ایک شخص اللہ کی آیات کو پڑھے سمجھے عمل کرے آگے پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر اسے وہ مقام ملتا ہے کہ وہ کسی اور کے رہنمائی بھی کر سکے اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخ کی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں آج ہم کس کی جگہوں پر چل پھر رہے ہیں کل یہاں کئی اور تھا وہ قومیں چلی گئیں کیوں چلی گئیں اللہ کو بتائے ختم ہو گئی سب کچھ تھا اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کیا یہ سنتے نہیں ہیں اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب ہو گیا زمین کے طرف پانی کو بہا لاتے ہیں پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو ان سے کہو کہ فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ نفع مند نہیں ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو کوئی محلت بھی نہیں ملے گی اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں کیونکہ جب کہتے تھے نا کب آئے گی قیامت لیا ہو گا کہا قیامت اگر آگی تو پھر آپ کا فائدہ ہی نہیں ہوگا ایمان لانے کا اصل بات تو کیا چیز ہے کہ اس دن کوئی نفع نہیں دے گا اگر پتا بھی چل گیا کہ حق یہ تھا رسول صحیح تھے اور اللہ کی بات سچی تھی لیکن اس وقت پتا چلنے کا کیا فائدہ جب انسان کی موت جو ہے جب انسان کے حلق میں جان آ جاتی ہے تو اس کے بعد تو تو اب بھی کوئی بول نہیں ہوتی ہے یہ سارا جو امتحان ہے انسان کا ماننے کا اور عمل کرنے کا یہ تو اس وقت تک ہے جب تک انسان کے پاس سانس ہے محلت ہے اور آج کوئی آثار نہ ہو جانے کے تب بھی انسان مانتا ہے تب کوئی محلت کا فائدہ ہے پرنہ اس طرح تو فیرون نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب میں ایمان لیا اللہ موسو اور حران حرون کے ربے لیکن کعوش کا ایمان قبول ہوا تا لانا سورة الاحزاب سورة الاحزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درتے رہیے اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجئے حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے گویا کرنے کا کام اور نہ کرنے کا کام ساست ہے کہ اللہ سے درتے رہیں اور کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی جو کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے یا جو منافقت اختیار کرتا ہے کیونکہ بعض دفعہ آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب رہ رہے تھے تو آپ کے یہ سارے طرح کے لوگ تھے جن کے درمیان میں تھے تو بعض دفعہ انسان اپنے ساتھ والوں سے اثر قبول کرنے لگتا ہے یا بعض دفعہ ان کے لحاظ میں آ جاتا ہے یا بعض دفعہ مثال بنا لیتا ہے وہ فلاں بھی تو کر رہے ہیں جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے جو قریب ہی تو رہتا ہے یا ہمارے آفس میں ہوتا ہے یا فلاں ہوتا ہے تو ایک بنیادی اصول بتا دیا گیا کہ اتقاللہ اللہ سے تقوی اختیار کرے اور کسی کو فالو کرتے ہوئے کسی کی اطاعت کرتے ہوئے ضرور دیکھیں کہ اس کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے کیا وہ صالحین میں سے ہے کیا وہ رضی اللہ میں سے ہے کیا وہ با ایمان شخص ہے وہ کون ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہیں رب کے طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو اللہ پر توقع کرو اللہ ہی وکیل ہونے کے لئے کافی ہے اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں نہ اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے اور نہ اس نے تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے مو سے نکال دیتے ہو مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی برحقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اب یہاں پر کئی چیزیں آئیں ایک تو بات یہ ہے کہ کسی ایک دھڑ میں دو دل نہیں ہو سکتے بس ان آپ کہتے ہیں نا بعض دفعہ کسی کو کہ یہ دل کا بہت اچھا ہے لیکن بس ویسے زبان کا ذرا کڑوا ہے دل کا بہت اچھا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ کوئی شخص دل کا بہت اچھا ہو لیکن زبان کا بہت برا ہو زبان کا تیز ہو بد اخلاق ہو لیکن دل کا بہت اچھا ہو کیونکہ ایک دل میں جو انسان کی جو بات ہوتی ہے یا جو کردار ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے چھلک رہا ہوتا ہے اسی طرح بیق وقت انسان مومن اور منافق نہیں ہو سکتا کہ دل میں نفاق بھی ہے لیکن میں اب سچا مومن بھی ہوں اسی طرح وہ بیق وقت جھوٹا اور سچا نہیں ہو سکتا نیکوکار اور بدکار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک دل میں ایک ہی دل ہے ہمارا یا تو یہ سچا ہے یا نہیں ہے یا تو یہ بدکار ہے یا منافق ہے یا مومن ہے جو بھی ہے لہذا یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ انسان دل کا کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو پھر اسی طرح سے عربوں میں ایک عادت تھی کہ ان کیا ایک رواج تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو کوئی یہ کہہ دیتا تھا کہ تمہاری پیچ میرے لئے میری ماں کی پیچ جیسی ہے تو اس سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا تو اس پر اس کے رسم و رواج کی جو ہے وہ کنڈم کیا گیا کہ کوئی اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی اس کی اس کا رشتہ وہی رہے گا اسی طرح مو بولے بیٹے کو بیٹا بنا لینے سے وہ اپنا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا ہے بلکہ وہ ایڈاپٹڈ چائل جو ہے ایڈاپٹڈ چائل ہی رہے گا اس کے باپ کی جو حیثیت ہے اسے وہی رکھنا چاہیے اس نے جو لوگ ایڈاپٹ کرتے ہیں ان میں جو فادر کا خانہ ہے اس کے اندر عبداللہ لکھوا دیں یعنی اللہ کا بندہ اگر کوئی نہیں پتا کہ اس کے باپ کا کیا نام تھا تو اس طرح بھی رکھایا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک اہم حصول اسی نے بتا دیا کیا کہ اسلام میں جو نصب کی حفاظت ہے وہ بہت اہم ہے کہ پتا چلے کون کس نصب سے چلا آ رہا ہے اس لیے جو اپنی اولاد کی حیثیت ہے وہ ایڈاپٹڈ بچے کی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ نصب سے نہیں ہے لہٰذا وہ جائداد میں وراست میں اس کا حصہ نہیں ہوتا چاہے آپ جتنے مرضی شوق سے پال لیں ہاں ون تھرٹ کی وسیعت اس کے حق میں کی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے اس پر جنت حرام ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے حضرت زید کو زید بن محمد کہنے کے بجائے ان کے حقیقی باپ کی نصب سے زید بن حارسہ کہنا شروع کر دیا گیا جیسے یہ آیات آئی ورنہ آپ اتنی محبت کرتے تھے ان سے کہ انہوں نے آپ نے اپنا نام ان کو دے دیا تھا کہ زید بن محمد رکھا جائے گا تو بہرحال اس کی اصلاح کر دی گئی کہ جو ایڈاکٹر چائل ہوگا اسے اپنا نام نہیں دیا جا سکتا ہے اب یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹڈ جو پرابلمز آتے ہیں اس کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے کہ باپ کے زمدے میں تو بہرحال اللہ تعالی کی بات جو ہے وہ سچ ہے اس میں آپ گارجین میں اپنا نام ڈالا جا سکتا ہے یا کوئی شخص گارجین ہو کیونکہ جس کا باپ نہیں ہوتا اس کے لیے گارجین کا ایک رتبہ جو ہے وہ وہی مقام ہوتا ہے جو آپ پورے اس کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں اور یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے مو بولے بیٹوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں یعنی پھر کوئی بھی نام آپ کہہ رہتے ہیں کہ عبداللہ تھا کہ اللہ کا کوئی بندہ تھا ہمیں پتا نہیں ہے کون تھا اس کا باپ زنادہ نستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور معاجرین کے بنسبت رشتدار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ حکم کتابِ الٰہی میں لکھا ہوا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس اہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے تم سے بھی انو علیہ السلام اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سب سے ہم نے پختہ اہد لیا ہے تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عزام بہیہ کر رکھا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جات کرو اللہ کے حسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے جب دشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوج نے روانہ کیے جو تم کو نظر نہیں آتی تھی اللہ وہ سب کل دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں کلیجی موک کو آگئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں ترہاں ترہاں کے گمان کرنے لگے اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے یاد کرو وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھے جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یسرب کے لوگو تمہارے لئے اب چھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے پر چلو جب ان کا ایک فریقے کہہ کہ نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے اگر شہر کے طرح سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل سے ہی انہیں شریع کے فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا ان لوگوں نے سے پہلے اللہ سے اہد کیا تھا کہ یہ پیچ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے کی ہوئے اہد کی باسپرس تو ہونی ہی تھی یعنی پہلے کہتا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو ہم پیچ نہیں پھیریں گے لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر جب وقت آتا ہے اصل میں کیونکہ انسان کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ صدق تک ہوتے ہیں جب تک وقت آ نہیں گیا ہوتا انسان سوچتا ہے ہم بڑے نمازی بنیں گے ہم اللہ کے لئے سرندر کریں گے ہم تو بس فرما بردار رہیں گے رمضان میں کیسے کیسے اہد کر رہے ہوتے ہیں جب سران سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ میں آتا ہے لیکن جب وہ اصل وقت آتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جو اس اہد کو نبھا پاتے ہیں جو ہم نے اللہ سے یہ اپنے آپ سے کیا جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لئے کچھ نفع مند نہیں ہوگا اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا یعنی اگر ہم بچ بھی گئے کسی بیماری سے بچ گئے کسی جنگ سے بچ گئے کسی اور حکم سے بچ گئے کتنا جی لیں گے اور آخر کار تو پھر چلے ہی جانے تو کسی اللہ کے حکم میں اگر موت آ جائے کسی اللہ کے کیے بے کام میں اگر موت آ جائے تو یہ تو سعادت کی بات ہے ان سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار پا نہیں سکتے اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جاتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں نالنے والے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی تھے ہیں تو بس نام گنوانے کو جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت وخیل ہیں خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئے زمانے لیے تمہارے استقبال کو آتے ہیں یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں یعنی کہ جب جنگ میں جانے کا موقع آتا ہے تو بہانے بنا کے پیچھے ہو جاتے ہیں جب جنگ سے واپس آتے ہیں لوگ تو ایسے باتیں کریں گے ملتے ہوئے ملاقاتیں کرتے ہوئے مبارک باتیں دیتے ہوئے جیسے ان سے اچھا کوئی نہیں ہے اور ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے آپ کے لئے اس لئے اللہ نے ان کے سارے عامال زائع کرتی ہیں اور ایسے کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے اللہ ہمیں بجائے یہ جو عامال کا زائع ہونا ہے اس کی جو اندر خانے کی جو چیزیں ہیں نا مثلا ریاکاری کا ہونا یا نام گنوانے کے لئے بس تھوڑا سا ایڈ اپ کر دینا چلو ہمارا بھی نام آجائے کہ ہم بھی نیک بن گئے تھے یہ کتنی بار بار اخلاص 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 کی بات آتی ہے تو یہ اخلاص طلب کرنا چاہیے اللہ سے یا اللہ مجھے ہر نیکی میں اخلاص کے ساتھ قبولیت عطا فرما اس لئے آپ دیکھیں ناظرہ طبعیم اللہ السلام ہے اور کیا اتنے نیک ہیں اللہ کے دوست ہیں پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں ربنا تقبل مننا انکا تسمیل علیم پھر بھی مانگ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہ یہ کہیں سہرام میں بددوں کے درمیان جا بیچیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور جو ہمیں آخرت قومی ادوار ہو اور کسرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو اسے اگر فالو کرنا ہے تو آپ کی صیرت کو فالو کریں کیوں کیونکہ آپ کی صیرت میں پرکٹیکل تمام چیزیں آ رہی ہیں بددو کے ساتھ کیسے ڈیل کیا دوستوں کے ساتھ کیسے ہوئے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے اللہ کا جو حق تھا ایک ذمہ داری آپ کے ذمہ تھی وہ کیسے آپ نے ادا کی کب کیا کیا کتنا غصہ کیا کہا نہیں کیا کس بات پہ کیا اپنے ساتھیوں کو کیسے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ان کے ساتھ کیسے سروائیو کیا کیونکہ ہم تو ذرا سا اختلاف نہیں ہوتا کہ پورا ہم سب سے پہلے کہتے ہیں چلو جی ہمیں چھوڑو ہم تو جا رہے ہیں کیسے ہاو اٹ پوسیبل کہ آپ دنیا والوں میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی محبوب ترین ٹھہریں اور سچے مومنوں کا حال اس وقت تو یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آول اشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بلکل سچی تھی اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کے سفردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا کہ اس چیز نے بڑھا دیا کہ جو اللہ کے وعدے تھے وہ بلکل سچے ثابت ہوئے اور یہ دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ گیا ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کی ہوئے اہد کو سچ کر دکھایا یعنی جو دعویٰ کیا تھا نا اگر ہوا تو ہم اللہ کے لئے یہ کریں گے جب وقت آیا تو واقعی اپنا دعویٰ انہوں نے سچ کر دکھایا اور اللہ سے جتنے وعدے کیے تھے اس پر سچ نکلے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو صحابہ کرام تھے جب حجرت کا موقع آیا تو حجرت کی صرف کہتے ہی نہیں رہ گئے کہ ہم اسلام کا ساتھ دیں گے کی جب اپنے والدین اپنے گھروارے چھوڑنے کا موقع آیا کہ جب اسلام نہیں لائے تو ان کی محبتیں نہیں ہوں گی تو پھر ان کو ایسے چھوڑا کہ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں تو ہم باقی ایمان لائیں گے تو گویا جس قسم کا بھی امتحان ان کی زندگی میں آیا انہوں نے ایمان کو ترجیح بنایا دین کو ترجیح بنایا اور ان میں سے کوئی اپنے نظر پوری کر چکا اور کوئی بخت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنے ربئیے میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچک ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقین کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے بے شک اللہ غفر الرحیم ہے اللہ نے کفار کا مو پھیر دیا وہ کوئی فائدہ حاصل کے بغیر اپنے دل کی جنرل لیے یوں ہی پلٹ گئے اور مومنین کے طرف سے اللہ ہی لڑنے کی نکافی ہو گیا اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آبروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑھیوں سے انہوں اتار لیا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قائد کر رہے ہو اس نے تم کو ان کی زمین ان کے گھروں ان کے اموال کا بارس بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے ایک وقت پہ آکے مسلمان جو تھے پھر انہی کے اوپر جو تھے وہ غالب آگئے اور پھر کس طرح اللہ تعالی نے اللہ چاہے تو جس کا چاہے روب قائم کر دے اور جس کا چاہے اس کو فتح یاب کر دے غیر محسوس طریقے سے یعنی کیسے حالات ٹن کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کل تک یہ بات ایسے تھی اور آج یہ دیکھوں کہ ایسے ہوا کیسے ہوا وہ یہ بات ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے اگر چاہے اللہ تعالی تو ایمان کے ساتھ جو پہلے بھی قرآن کہتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اسی قرآن کے ذریعے ان کو بلندیاں اور عزت دے دیتے ہیں لیکن وہ تو زمین سے چمٹ کے رہ گئے انہوں نے تو چھوٹے چھوٹے مفاد کے پیچھ اس قرآن کو چھوڑ دیا اور اس ساری تعلیمات کو چھوڑ دیا تو یہ بات ہے کہ اللہ چاہے تو ہمیں اسی کے ذریعے سے بلندی دے اسی کے ذریعے سے آج کے دور میں بھی اسی طرح مسلمانوں کا کردار ایسا بند ہے تو کہاں سے کہاں مسلمان پہنچیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینہ چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اب یہ کونسی بات ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابوکر صدیق اور حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کے ازواج آپ کی گھر بیچی ہیں اور آپ خاموش ہیں آپ نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے خرچے کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیچیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے اس واقع سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسی مالی مشکلات کا شکار تھے اور کفر اور اسلام کی انتہائی کشمکش کے زمانے میں خرچ کے لیے ازواج متحارات کے تقاضے پورا کرنا ان کے بس میں نہیں تھا لہٰذا ان کا تقاضہ کرنا ہی آپ کے مزاج پر تھوڑا گران گزر رہا تھا یہ بلکل ایسی بات ہے نا کہ اگر شوہر کے آمدنی کم ہے اور بیوی بچے مطالوے زیادہ کریں تو اس کی طبیعت میں بو جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ حل کرے لیکن وہ نہیں جب کر سکتا تو وہ ایک پریشر میں آ جاتا ہے اسی وجہ سے بعض لوگ حرام کی طرف نکل جاتے ہیں جو بہت ہی اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے بچوں سے تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم بس بکورا کرو اور کچھ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی پہ رکھتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ کچھ آدگی کب ہوگی تبیہ آیات نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت آرشاہ سے گفتگو گیا اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جواب دینے میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین قرائے لے لو پھر فیصلہ کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنا دی انہوں نے عرض کیا کہ کیا اس معاملے کو میں اپنے والدین سے پوچھوں گی میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی عزواری متعارات میں سے ایک ایک کہاں گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حرداشہ نے دیا تھا گویا جو آخرت چاہتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں گرمی سردی برداشت کرتے ہیں استقامت سے جمتے ہیں اچھے برے حالات میں اسی پر جمعی رہتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر آج ہم کچھ برداشت کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے جو ہے وہ بدلے کا باعث ہو جائے گا اور اللہ ہم اس کا عجر عطا کرے گا جی اللہ اعدل المحسنات منكن اجرا عظیما یا نساء نبی من يأت منكن بفاحشة مبینة اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیک اکار ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی سریفہ شرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرہ عذاب دیا جائے گا اور اللہ کے لئے یہ کام بہت آسان ہے گویا یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے ازواج کہ سارے ایک مشن میں شامل تھے اور جب سب ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے تھے جب مشکل حالات آئے تو صرف نبیوں نے قربانیاں نہیں دیں ان کے خاندانوں نے دیں ان کے بچوں نے دیں ان کے نوازوں نے دیں اور جب بھی کوئی اچھے حالات ہوئے تو تب بھی اپنے تمام جو نعمتیں تھی ان کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شریک کیا ان کو صدقات میں شامل کیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام آج ہم تک پہنچا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام ہو صحابہ اکرام ہو انہوں نے اختیاری طور پر سادہ زندگی اختیار کی تاکہ وہ اپنی زندگی میں جو کرنے کا کام ہے وہ کر سکیں اور غیر ضروری چیزوں میں الچ کر یا غیر ضروری خواہشات میں پڑھ کر ایسا نہ ہو کہ اپنا مال اپنا وقت اور اپنی بہت ساری صلاحیتیں ماں ضائع کر دیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاعت کے لیے عطا کی ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ جو جتنی سادہ زندگی گزارتا ہے اتنا زیادہ وہ حرس سے نکل جاتا ہے وقت کی تنگی سے نکل جاتا ہے کیونکہ ہمارا جتنا وقت بڑے بڑے گھروں کو سمارنے سجانے پھر جتنا پیسہ اس کی آرائش کرنے پھر جتنا پیسہ اپنے ہاں دعوتیں کرنے کیونکہ پھر دکھانا بھی تو ہوتا ہے پھر واقعی اتنے پھر دوست احباب اتنے جمع ہو جاتے ہیں ڈھیر سے اتنی سوشلائزنگ بھی پھر جمع ہو جاتی ہے وہ سب کرنے میں کتنی عمر ضائع ہوتی ہے کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے اللہ سے بہت عقل سمجھ بانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کر دے ایمان لانے کو اور اس عمل کو جو اللہ تعالی نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اور ہر اس غیر ضرور چیز سے بچا لے جو ہماری زندگی میں اس نیکی اور ہماری جنت کے درمیان حائل ہو رہی ہے اللہ ہمیں اس تمام ان چیزوں سے دور کرے اللہم انی عبدکا ابن عبدکا ابن امتک ناصیدی بیدک معظن فی حکمک عدل فی قضاءک اسألک بکل اسمن ہولک سمیت بھی نفسک او انزلتہو فی کتابک او علمتہو احدا من خلقک او استأثرت بھی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تُو نے اپنے لئے پسند کیا یا اپنی کتاب میں تُو نے اس کو نازل کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا تُو نے اسے اپنے علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی میں سوال کرتا ہوں کہ تُو قرآن کو میرے دل کی بہار کر دے میرے سینے کا نور کر دے میرے رنج اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ کر دے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک بارک اللہ فیکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ